کتاب کا نام کامیابی کا راز مصنف ڈیل کرنے کی ترجمہ اس نال کامیابی کا راز تیس سال قبل مجھ پہ ایک ایسا راز افشا ہوا جس نے میری زندگی بدل دی آج میں آپ کو اپنا ہمراز بناتا ہوں یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں بلکہ صرف چار الفاظ پر مشتمل ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں آپ کی حدود مسنوئی ہیں فرض کیجئے میں آپ کے گھر ایک تختہ لے کر پہنچتا ہوں یہ تختہ اکیس فٹ لمبا ایک سئی ایک بٹا دو فٹ چھوڑا اور آدھا فٹ موٹا ہے میں اس تختے کو آپ کے گھر کے باہر بچھا دیتا ہوں اور آپ کو ایک سو پونٹ کی پیشکش کرتا ہوں کام صرف یہ ہے کہ تختے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک متوازن قدم رکھتے ہوئے چلے جائیے آپ سو پونٹ کی خاطر یہ کام کرنا پسند کریں گے مجھے یقین ہے کہ آپ اس کام کے لیے فوراں تیار ہو جائیں گے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کیونکہ یہ کام ایک تین سالہ بچہ بھی کر سکتا ہے غور کیجئے صرف سات سیکنڈ بعد آپ رقم گن رہے ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ خدا نے کس طرح آپ پر مہربانی کی لیکن فرض کیجئے یہی تختہ میں دو چٹانوں کے درمیان رکھتوں یہ تختہ آدھے میل گہرے کھڑ میں ایک پل کی مانند رکھا گیا ہو نیچے ایک دریا بہ رہا ہو اور دریا میں خوفناک مگر مچ نظر آ رہے ہوں تو کیا آپ اب بھی ایک سو پونٹ کی خاطر اس تختے پر چلنا گبارہ کر لیں گے میرا خیال ہے نہیں دو سو پونٹ نہیں پانچ سو پونٹ اب شاید آپ میری پیشکش پر کان دھرنے کے لیے تیار ہوں لیکن عمل پر پھر بھی خود کو امادہ نہ کر پائیں گے ذرا غور کیجئے فاصلہ نہیں تختہ نہیں بتلا اور نہ تختے پر چلنے کی صلاحیت آپ میں ختم ہوئی لیکن اس کے بوجود آپ نے میری پیشکش مسترد کر دی آخر کیوں اس کا صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے آپ کے تصورات کی بھوکلمونی ان دو مواقع پر صرف تصورات میں تاہیر پیدا ہوا پہلی مرتبہ تختے پر چلنے کا تصور بہت واضح اور آسان تھا دوسری مرتبہ آپ کے ذہن میں ناکامی کے تصورات آنے لگے اور آپ کی نظروں کے سامنے موت کا منظر چھا گیا پہلی پیشکش میں آپ نے اپنے تصور میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا لہٰذا آپ تختے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن دوسری پیشکش میں آپ نے بہت سے خطرات محسوس کیے اور یہی وجہ تھی کہ آپ تختے پر نہیں چل سکے اگر آپ دوسری پیشکش قبول کر کے شگاف کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے تب بھی گونہ گون تصورات آپ کو نیچے گرا دیتے مصنوعی خطرات حقیقی صلاحیت پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ صرف کھٹ پر رکھے ہوئے تختے کی بات نہیں زندگی کے جملہ معاملات میں بھی یہی اصول کارے فرما ہے غور کیجئے تو کامیابی صرف خوش قسمتی لگتار محنت یا مواقع کے صحیح استعمال ہی پر منحصر نہیں حالانکہ یہ عوامل کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں کامیابی کا سب سے بڑا تعلق ذہن کے رویے سے ہے اور اس رویے کا آغاز اس احساس سے ہوتا ہے کہ ہمارے تصورات کیا ہیں میں کھیل کی دنیا کی ایک مثال پیش کرتا ہوں ملکہ وکٹوریا کے زمانے کی بات ہے ٹپ کی روح سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی شخص چار منٹ میں ایک میل نہیں دوڑ سکتا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کھلاڑی اس حدف کے قریب تر آتے گئے لیکن اچھے سے اچھا کھلاڑی بھی اس حد تک نہ پہنچ سکا پھر ڈاکٹر روجر بنسٹر آیا اسے یقین تھا کہ یہ کوئی اصول نہیں صرف انسانی ذہن کا خیال ہے لہٰذا اس نے خوب محنت کی اور بلاخر کامیابی نے اس کے قدم چومے اگرچہ یہ کامیابی بہت غیر معمولی تھی لیکن کچھ ہی عرصے میں بے شمار کھلاڑی چار منٹ سے بھی کم وقفے میں ایک میل دوڑنے لگے آج یہ معمول کی بات سمجھی جاتی ہے ایک وقت وہ تھا کہ دنیا بر کا کوئی کھلاڑی چار منٹ میں ایک میل نہیں دوڑ سکتا تھا اور اب وقت یہ ہے کہ ان گنت لوگ ایسا کر سکتے ہیں حالانکہ لوگوں کے جسم وہی ہیں جو پہلے تھے وہی دل وہی ازلات فاصلہ بھی وہی اور وقت بھی وہی تربیت کے طریقے بھی وہی اور جوتے بھی وہی فرق صرف یہ ہے کہ پہلے چار منٹ میں ایک میل دوڑنے کے خیال کو بھی مذہر کا خیز تصور کیا جاتا تھا لیکن جب ڈاکٹر بنسٹر نے ذہن کی مسنوعی حد کو پار کر دیا تو لوگوں نے جان دیا کہ یہ اصول تب بھی نہیں اور پھر سب نے اپنا ذہنی رویہ بدل ڈالا نفسیات کا کوئی بھی ماہر آپ کو بتائے گا کہ ہم ذہن کی قوت کا زیادہ سے زیادہ دس فیصد استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ آئین اسٹائن جیسے ذہین سائنسدان بھی اپنے ذہن کا دس فیصد سے کچھ ہی زیادہ استعمال کیا تھا لہٰذا اگر آپ آئین اسٹائن کی طرح ذہین بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں تب بھی اپنے ذہن پر قدن لگا رہے ہیں اصولی طور پر آپ آئین اسٹائن سے دس گنہ ذہین بن سکتے ہیں جس طرح تصورات حدود قیوم کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہم تصورات ہی کے ذریعے ان حدود کا توڑ بھی کر سکتے ہیں یونانی سائنسدان آرشمی دس دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے لیور کا اصول دریافت کیا جس کے تحت ایک فرد اپنی قوت سے کہی زیادہ وزنی شے اٹھا سکتا ہے اس سائنسدان کا عظم اس قدر میں ثبوت تھا کہ اس نے دعویٰ کیا اس نے کہا اگر تم مجھے پاؤن ٹکانے کی جگہ دے دو تو میں قررے ارض کو اٹھا سکتا ہوں یقین کیجئے آپ خود اس وقت اس قسم کے حالات سے دو چار ہیں اگر آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے تو آپ تجارتی دنیا کو ہلا کر رکھتے ہیں اور اپنی قوت سے کہی زیادہ بہتر نتائج نکال لائیں عملی نفسیات کا متعلیہ میرا رزمرہ کا دستور ہے متعلیہ کے دوران مجھ میں ایک بڑی ہی دلچسپ حقیقت کا انکشاف ہوا مجھے معلوم ہوا ہماری نکامی کا سبب صلاحیت یا ذہانت کی کمی نہیں بلکہ اس کا بڑا سبب اعتماد کی کمی ہوتا ہے اور اعتماد کی کمی مسنوعی خطرات کا اصل سبب ہے جب بہت سارے مسنوعی خطرات جمع ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی شخصیت کا منفی اکس دکھائی دینے لگتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حالات و واقعات کے آئینے میں اپنا اکس صاف دیکھتے ہیں آپ نے اپنے دوستوں میں یہ بات اکثر محسوس کی ہوگی کہ ایک شخص اپنی رائے بدلنے کے لئے تیار نہیں ہوتا خواہ وہ رائے صحیح ہو یا غلط کتنی ہی مرتبہ آپ نے ایسے افراد دیکھے ہوں گے جن کا حقیقی روپ ان کے ظاہری روپ سے کہی زیادہ مختلف ہوتا ہے ایک احمق آدمی اپنے آپ کو اقل مند تصور کرتا ہے اور ایک اقل مند انکساری سے یوں کام لیتا ہے جیسے اسے صلاحیتوں کا بلکل علم ہی نہیں آپ دوسروں کی شخصیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں خواہ آپ کردار کو پہچاننے کی صلاحیت نہ رکھتے ہیں کون عظمت والا ہے اور کون بد کردار یہ آپ بہت جلد بتا سکتے ہیں صرف چند ملاقاتیں کافی ہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہستی آپ کے زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جو آپ کے لئے اہم ترین ہے جو آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہتی ہے جس کے ایک ایک راز سے آپ واقف ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں بتا سکے جی ہاں آپ اپنے بارے میں بہت کم چانتے ہیں بہت ہی کم اور اکثر لوگوں کی نکامی کا یہی سب سے بڑا سبب ہے ہر فرط اپنی زندگی کچھ اصولوں کے تحت گزارتا ہے یہ اصول جدہ جدہ ہوتے ہیں اور ان کا انحصار صلاحیت پر ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بہت اصول ہوتے ہیں کچھ کے بہت کم لیکن ہر فرط کے کچھ اصول ضرور ہوتے ہیں اصول کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں پہلے قسم کے اصول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں مثال کے طور پر آپ کا اصول آپ پر زور دیتا ہے کہ خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو آپ اپنے دوست کو کبھی دوکھا نہ دیں دوسرے اصول یہ بتاتے ہیں کہ کون سا کام ہمیں لازمہ کرنا ہے اور کون سا چھوڑ دینا ہے تیسری قسم کے اصول ذرا دقیق ہیں یہ بتاتے ہیں کہ حالات کیسے ہونی چاہیے یہ تمام اصول غیر شعوری طور پر بروئے کار آتے رہتے ہیں کچھ اصول آپ خود بنا لیتے ہیں لیکن زیادہ تر اصول دوسرے لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں غالباً زیادہ تر آپ کے والدین کے بنائے ہوئے آپ کے رشتہ دار اور دوست بھی کچھ اصول وضع کرتے ہیں یہاں تک کہ کچھ اصول آپ ٹیلی ویجن یا کتابوں سے سیکھتے ہیں بیسے اس میں کوئی حرج نہیں بشرت یہ کہ یہ سارے اصول اچھے ہوں آپ اپنے اصولوں کا جائزہ لیتے رہیں اگر اصول اچھے ہوں تو انہیں قائم رکھیں اور اگر اچھے نہ ہوں تو تر کر دیں لیکن یہ طریقہ اس وقت تک صحیح ہے جب تک آپ کا فیصلہ شعوری ہے اگر کوئی اصول حقیقت سے منحریف ہے تو اس سے ازادی حاصل کریں اور اس کے قریب نہ جائیں فضول اصولوں کا وزن اٹھانا دھنائی نہیں ہے آرام کے اپنے اصولوں کا جائزہ لیجئے آرام بہت بڑی دولت ہے اس میں آپ کی صحت مندی کا راست بنہا ہے اتمنان آپ میں نئی تبانائی پیدا کرتا ہے یہ آپ کو جھوٹے آسابی تناؤں سے بچاتا ہے آرام کرنا کس قدر آسان ہے صرف کچھ دیر کے لیے کام بند کریں بیٹ جائیں اور بس یہ ضروری نہیں ہے کہ دو چار گھنٹے آپ بستر پر گزاریں لوگ تصور کی اہمیت کو نہیں سمجھتے جب آپ تصورات سے کام لیتے ہیں جب آپ اپنے ذہن میں کوئی تصویر بناتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اہمکانہ مشغلہ اختیار کر رہے ہیں لیکن وہ غلط سوچتے ہیں یہ بات یقینی ہے کہ اگر آپ آنے والے کل کے بارے میں سوچیں اور کلنکیل ہلناکیوں کے تصورات ذہن میں لائیں اور پریشان ہونے شروع کر دیں تو پیٹ اور دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے آپ کے تصورات آپ کے جسم کو تباہ کر سکتے ہیں اور آپ کو قبل ازموت کے گھٹ اتار سکتے ہیں اور آپ اگر عظیم کامیابیوں کے بارے میں سوچیں بہترین نابلوں اور امدہ کھیلوں کے بارے میں سوچیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ تصورات کے دم سے ہی منظر عام پر آئے اس سے پہلے کے شیر کہے گئے ہوں اس سے پہلے کے تصویر بنائی گئی ہو اس سے پہلے کے نابل لکھا گیا ہوگا یہ سب تصورات کے دنیا میں تو تھے انجینئرنگ کے عظیم کرنا میں نئی اجادات نتنائی معلومات یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے آنے سے پہلے یقیناً ان کے خالقوں کے ذہن میں تھے تصورات ہماری زندگی کو بناتے اور بگاڑتے ہیں اگر تصورات مصبت ہوں تو مصبت نتائج لازمہ نکلیں گے منفی ہوں تو منفی اسی طرح کھچاؤ اور کشیدگی دوستی کی راہ میں دیوار ہے جو لوگ کھچے کھچے رہتے ہیں وہ پسند نہیں کیے جاتے ہیں مزید یہ کہ جب ہم کچھے کچھے رہنے لگے تو ہم کو کام کرنے میں سخت دشواری پیش آتی ہے تبانائی کی کمی اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اس طرح کامیابی ہم سے دور تر ہوتی چلی جاتی ہے اگر ہم اپنے اندر کشیدگی دور کر دیں گے تو لازمان آرام محسوس کریں گے اور ہمارا اعتماد بحال ہو جائے گا اگر ہم اعتماد سے کام لے تو لوگ ہم پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم زیادہ کام سر انجام دینے کی صلاحیت پا لیتے ہیں آئیے اب ذرا ذہن کا چائزہ لیں ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں ایک شعوری دوسرا لا شعوری جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو شعوری اور لا شعوری حصوں کے درمیان ایک پردہ ہائل ہو جاتا ہے اور اس طرح ہمارے دماغ کا صرف شعوری حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے دماغ کا صرف لا شعوری حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم نین سے جاگتے ہیں یا رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹھتے ہیں تو ہمارے دماغ کے دونوں حصے بیق بق کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ عمل بہت مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے ہمارے شعوری دماغ کی ایک زبان ہوتی ہے جو الفاظ میں سوچتی ہے لیکن لا شعوری دماغ کی کوئی زبان نہیں ہوتی یہ صرف تصویروں میں سوچا کرتا ہے لہٰذا اگر آپ اپنے دماغ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو صبح اور رات کو اپنے بیدار ذہن میں جو خیلات لائیں وہ تصویروں کی شکل میں لائیں اپنے مقصد کو تصویروں کی شکل میں چشم تصور میں دیکھیں اس طریقے کو عزمہ کر دیکھیں یقیناً فائدہ ہوگا کہا جاتا ہے دعا کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں ممکن ہے ہماری دعا کو قبولیت کا شرح ملے کئی دفعہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں سے بخوبی واقف ہیں لیکن ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان ارادوں کو عملی جامع پہنائیں تو کن حالات سے دوچار ہونا ہوگا مثلاً کئی بار ہم شورت کے طلبگار ہوتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی شورت بعض اوقات انسان کے لیے وابال جان بن جاتی ہے جب بھی میں کسی شخص سے مقصد حیات پر گفتگو کرتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ شاید میں نے غلطی کی ہے کیونکہ ہر شخص اپنے مقصد حیات سے بخوبی واقف نہیں ہوتا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے جب میں اس حسلے میں گفتگو کی تو ایک عجیب نتیجے پر پہنچا آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بات پر ابھی غور ہی نہیں کیا تھا میں سمجھتا ہوں آپ ایسے بہت سے لوگوں کو چانتے ہوں گے اپنے کسی دوست سے پوچھئے کہ وہ زندگی میں سب سے زیادہ کسی کو حاصل کرنے کا طلبگار ہے آپ دیکھیں گے وہ اس سوال کا سنجیدہ جواب دینے میں کافی وقت صرف کرے گا حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے ذرا سبق بھی نہیں نکالتے وہ دریہ کے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں واقعہ ظہور بزیر ہوتے رہتے ہیں حالات ان میں تغیرات لاتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حالات میں تبدیلیاں لائیں یا بہتری کی کوشش کریں بظاہر وہ جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت میں وہ سوئے ہوتے ہیں اس بحث میں پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے مقصد حیات کا تعیون نہیں کیا تو اب کر لیجئے اسے بقاعدہ کاغذ پر تحریر کر لیجئے اور یہ بھی لکھ دیجئے کہ آپ کیسے اور کب اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے سچی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یاداشت کا اچھا ہونا ضروری ہے معلوم کیجئے آپ کی یاداشت کیسی ہے ممکن ہے کہ آپ اپنے حافظے کو کمزور سمجھ دیں لیکن میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو حیرت ہوگی وہ یہ کہ خدا کے فضل سے آپ کا حافظہ بہت خوب ہے یقین کیجئے آپ کا حافظہ مثالی ہے مشکل صرف یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اسے استعمال نہیں کرتے دراصل حافظہ بھی ایک فن ہے اس فن کا ماہر بجہ دور پر امریکہ کا ہیری لورین ہے اس کا کہنا ہے کہ بہت کم لوگوں کا حافظہ خراب ہوتا ہے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کوئی بات یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتے یقین نہیں آ رہا غور کیجئے جب آپ کا تعرف کسی شخص سے کرایا جا رہا ہو کیا آپ اس کا نام یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ عام لوگوں کی طرح ہیں تو شاید آپ اس کا نام صحیح طریقے سے سنتے بھی نہیں دوبارہ پوچھنے سے شرماتے ہیں کسی بات کو یاد رکھنے کا اصول بہت پرانا ہے اتنا پرانا کہ قدیم یونانی بھی اس سے بخوبی واقف تھے اس اصول کو لوکس کہتے ہیں لوکس کا مطلب ہے محل وقوع اور علم حافظے میں لوکس وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں ہم چیزیں رکھتے ہیں یہ جگہ حقیقی نہیں محض تصوراتی ہوتی ہے اپنی عداشت کو ترطیب دینے کے لیے آپ کو اپنے ذہن میں یہ عمارت تعمیر کرنی چاہیے مثال کے طور پر آپ مندزل اشیاء کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اسی ترطیب سے فرست پڑھئے اور بتائیے کہ کیا آپ ان کے نام یاد کر سکتے ہیں نمبر ایک چابی نمبر دو ٹائپ رائٹر نمبر تین موٹرکار نمبر چار سیگار نمبر پانچ علماری نمبر چھے لوگت نمبر سات بجلی کا چولہ نمبر آٹھ ٹوپی نمبر نو خطرناک بجو نمبر دس درخت نمبر گیارہ مصری مومیا نمبر بارہ ہوای جہاز کا مادل نمبر تیرہ پائی بریک نمبر چودہ گروکش نمبر پندرہ خلائی جہاز نمبر سولہ چٹنی والا قیمہ نمبر سترہ خاتون کے شام کا لباس نمبر اٹھارہ ساحل سمندر نمبر انیس مونہ لیزا نمبر بیس سکڑا ہوا سر میں نے جان بوجھ کر ایسی اشیاء کی فرست بنائی ہے جس میں کوئی رب نہیں اس فرست کو پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں تو شاید آپ چند اشیاء کا نام گنوا سکیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ تمام چیزوں کے نام بتا سکیں گے تاہم اگر لوکس یعنی تصورتی عمارت کو استعمال کریں تو شاید اتنی مشکل پیش نہ آئے آئیے آپ معلوم کریں کہ لوکس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک عمارت ہے چابی آپ کے پاس ہے آپ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک بہت خوبصورت ٹائپ رائٹر نظر آتا ہے لیکن فرش پر دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں ایک موٹرکار دیکھتے ہیں آخر یہ موٹرکار عمارت میں کس طرح داخل ہوئی مزید آگے بڑھتے ہیں تو بڑی تعداد میں سگار دکھائی دیتے ہیں یہ کسی چرسی کا کمرہ ہے آپ بو برداشت نہیں کر سکتے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں کس قدر خوبصورت علماری ہے آپ نے زندگی میں اتنی پیاری علماری کبھی نہیں دیکھی کس قدر کشادہ ہے ذہن پر زور دیں اور تمام اشیاء کو اس عمارت میں دیکھیں مشک جاری رکھیں تو آپ اپنی عداشت میں حیرت انگیز تبدیلی پائیں گے اب میں آپ کو مشکلات حل کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں یہ طریقہ اس قدر آسان ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کارامت بھی ہو سکتا ہے تا بقت یہ کہ آپ اس کو خود آزمالیں طریقہ یہ ہے کہ اپنی مشکلات کو عالم خواب میں مہو کر دیں یعنی ان کا حل خواب میں دیکھائیں کہ کیا یہ جادو ہے جی نہیں یہ جادو نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے دماغ کے دو حصے بتائے تھے ایک حصہ شعوری اور دوسرا لا شعوری یہ کرنا مت دماغ کے لا شعوری حصے کا ہے جب بھی آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو درزل طریقے پر عمل کریں پہلے جس مشکل کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تمام معلومات جمع کریں خواہ ان کا حل سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو اب آپ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک آخری شعوری کوشش کریں اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو بہت خوب نہیں ہوتے تو گبرائیں ہیں پھر جب رات کو سونے جائیں تو ایک قلم اور نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں سونے سے ذرہ پہلے اپنی مشکل کا مکمل چائزہ لیں اور وہ باتیں لکھیں جو مشکل دور ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہیں آخر میں تصور میں صبح کو دیکھیں اور یہ خیال بھی کریں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے جب آپ نیسے بیدار ہوں گے تو امید ہے حل آپ کے پاس ہوگا اس سے اپنی نوٹ بک میں درج کر لیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی حل نہ ملے تو بھی مایوس نہ ہو دوسری رات اسی طریقے پر عمل کریں اگر پھر بھی حل نہ ملے تو ایک بار اور اس طریقے کو اپنائیں بعضی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حل جلدی نہیں ملتا میں ایک مدت سے اس طریقے پر عمل کر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ ایک ہفتے کے اندر حل مل جاتا ہے جب کوئی شخص ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہر مرتبہ اسے محروم کر دیا چاہتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر مایوسی قبضہ کر لیتی ہے وہ اپنی درخواست لکھنے میں زیادہ وقت صرف کرنے لگتا ہے اور اپنے بارے میں زیادہ تفصیلات لگنا شروع کر دیتا ہے تصور یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو زیادہ سے زیادہ مرغوب کر سکے لیکن پھر بھی اسے انٹرویو کے لیے نہیں بلائے جاتا خدا نہ کریں آپ بھی اس قسم کے حالات سے دو چار تو میرے پاس آپ کے لیے خوش خبری ہے انٹرویو حاصل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں اگر آپ کو طریقہ معلوم ہو اس مقصد کے لیے لمبے لمبے خطوط لکھنے کی ضرورت نہیں غیر ضروری آجزی کی بھی ضرورت نہیں درخواست لکھنے پر ہرگز زیادہ وقت صرف نہ کریں میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو آپ کی ابتدائی درخواست بہت زیادہ مؤثر ہوگی جس شخص سے میں نے ارضی لکھنا سیکھا اس نے کامیابی کے ساتھ پہلے ہی انٹرویو میں ملازمت حاصل کر لی تھی اس کی ارضی کیا تھی صرف چار الفاظ اور ان چار الفاظ کو بھی اس نے صحیح سے ٹائپ نہیں کیا تھا یہ شکستہ سی تحریر اخبار کے ایک ٹکڑے پر لکھی ہوئی تھی لیجئے میں آپ کو اس انمول ارضی کے بارے میں تفصیلات بتاتا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب اس شخص نے اشتہارات کی اشارت کرنے والے ایک ادارے کو اپنی توجہ کا مرکز پر آیا وہ نوجوان تھا اس سے کوئی تجربہ نہیں تھا اشارت کی کام کے لیے بہت صلاحیت درکار ہوتی ہے اور اشتہارات کی ایجنسیاں تو بہت ہی محتاط رہتی ہیں کسی ایسے شخص کو لینے کے لیے قطی تیار نہیں ہوتی جو تجربے سے محروم ہو لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے دوست کے لیے حداد قطی ناسازگار تھے اگر وہ رسمی سی درخواست لکھتا خوبصورت جملوں سے عراستہ اور اچھے طریقے سے ٹائپ کیو ہوتے تو یقیناً امدہ الفاظ سے سجا ہوا اور بہت امدہ طریقے سے ٹائپ کیا ہوا رسمی خط اسے بھی ملتا جس میں ملازمت دینے سے معذرت چاہی جاتی لیکن اس نے رسمی عزی نہیں لکھی بلکہ وقت کا انتظار کرنے لگا اور اس دوران میں اس نے کاپی رائٹنگ کا کورس مکمل کر دیا اس کورس کے آخر میں کاپی رائٹنگ کا ایک مقابلہ ہوا میرے دوست نے بھی مقابلے میں حصہ لیا اور اول آیا مقامی اخبار نے اس خبر کو شائع کیا جس میں اس کا نام اور پتہ درج تھا اور یہ کہ اس نے کاپی رائٹنگ کے مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی ہے اس کے بعد میرے دوست نے اس اخبار سے وہ ٹکڑا الہیدہ کیا جس پر اس کی کامیابی کی خبر شائع ہوئی تھی اخبار کے اس ٹکڑے پر اس نے چار الفاظ لکھے یہ بندوق کرائے کے لیے ہے اس عجیب و غریب عرضی سے ایجنسی اس قدر مرعوب کیوں ہوئی اس کی خاص وجہ تھی کہ میرے دوست نے اپنی صلاحیت جتائی نہیں تھی دیکھائی نہیں تھی کہنے اور کرنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے چنانچہ اس نے اپنی تخلیقی صلاحیت کا عملی مظاہرہ کیا اگر آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں تو سمجھ لیں ملازمت پکی ہے کوئی اسامی خالی ہو تو اس کا علم آپ کو کیسے ہو اس کے تین طریقے ہیں اس ادارے سے براہ راست رابطہ قائم کرنے دفتر روزگار سے یا اخبارات کے ذریعے پہلا طریقہ سب سے بہتر ہے آپ جس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے ملیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں انہیں صاف لفظوں میں بتا دیں کہ ملازمت کی تلاش میں شرمانی کی ضرورت نہیں دفتر روزگار اچھی جگہ ہے لیکن اگر مجھے ملازمت کی ضرورت ہوتی تو میں صرف انتہائی مجبوری کے علم میں اس ادارے سے رجوع کرتا ملازمت کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ہم تک اخبار کے ذریعے پہنچتی ہیں اشتہارات کے آخر میں عام طور پر ہدایت دی جاتی ہے کہ درخواست میں کیا کچھ درس کیا جائے کچھ ادارے فون کرنے کی ہدایت کرتے ہیں لیکن یہ ادارے قابل اعتماد نہیں ہوتے یہاں تنخواہ کم ملتی ہے اور ملازمت بھی غیر محفوظ ہوتی ہے سب سے پہلی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اشتہارات کی ہدایت کو آخری اصولوں کا درجہ دے دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میرا ایک رفیق کار ہے اس کی فرم کے دفتر استقبالیہ میں جو خاتون کام کرتی ہے اس نے اشتہار کی ہدایت کو یکثر نظرانداز کر کے یہ ملازمت حاصل کی تھی اشتہار میں تحریری درخواست ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی تھی مکمل تفصیلات عمر تعلیم تجربہ وغیرہ درج کرنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن اس لڑکی نے میرے ساتھی کو براہراز ٹیلی فون کیا اور اسے بتایا کہ چونکہ اسے ایک ایسے فرد کی تلاش ہے جسے عام طور پر ٹیلی فون سے سابقہ پڑے گا تو کیوں نہ وہ فون ہی پر اس کی آواز سن لے اور اس کے فون کرنے کا طریقہ جانس لے میرا دوست اس کے ذہانت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسے ملازمت دے دی بات میں اس نے مجھے بتایا کہ مجھے اس فیصلے پر کبھی پیشمان نہیں ہونا پڑا کن حالات میں ہمیں اشتہار کی ہدایت کو نظرانداز کر دینا چاہیے یہ بھی ایک توجہ طلب پہلو ہے اس اسلے میں یہ چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے جہاں فون کا استعمال بہت زیادہ ہو آپ براہراز فون کر کے وہی کچھ کریں جو اس لڑکی نے کیا تھا جب آپ کے پاس مطلوبہ صلاحیت موجود ہو تو فون سے ملازمت حاصل کرنے کا طریقے کار کو مختصر کر دیتا ہے ہدایت کو نظرانداز کرنے سے جس تلخی کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ آپ کی قابلیت کے سبب رنوما نہیں ہوگی جہاں آپ کو اعتماد ہو کہ آپ اپنے مخاطب کو فون پر قائل کر لیں گے جہاں وقتی کمی کے سبب درخواست بیچنا ممکن نہ ہو اس صورتحال میں آپ سب سے پہلے براہراز گفتگو کرنے کی موزرط طلب کریں اور ایسا کرنے کا سبب بتا دیں یقین کریں زیادہ تر افراد آپ کی موزرط قبول کریں گے براہراز گفتگو کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ جمع غفیر سے خود کو علاہدہ کر لیتے ہیں دوسرا فائدہ نفسیاتی ہے وہ یہ کہ جس سے آپ ملے ہوں براہراز نہیں کہنا اس کے لیے کس قدر مشکل ہوتا ہے جبکہ خط میں بہتانی دکھا جا سکتا ایک بات واضح ہے کہ جب آپ فون کرتے ہیں تو ملازمت کی درخواست نہ کیجئے بلکہ انٹرویو کے لیے وقت مانگئے اگر کسی سبب سے عرضی لکھنا ہی پڑے تو وہ اس قسم کی ہونی چاہیے آپ کے اشتہار نے مجھے متاثر کیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وضاحت کا موقع دیں کیا یہ مناسب نہیں رہے گا کہ میں آپ کے سیکیرٹری کو فون کر کے ملازمت کی تاریخ دے کرلوں آپ کا مخلص درخواست لکھنے کے لیے درزل باتوں کا خاص خیال رکھیں عرضی مختصر ہو انٹرویو کی درخواست کریں ملازمت کی نہیں اس بات کی وضاحت کریں کہ آپ کا انٹرویو کا موقع کیوں دیا جائے نہ کہ ملازمت کیوں دی جائے صرف ایسی باتیں لکھیں جن سے نفسیاتی طور پر اتفاق کرنا پڑے درخواست صاف سطرے کاغذ پر اچھے طریقے سے ٹائپ کریں درخواست میں جس دن کا ذکر کیا گیا ہو اس دن سیکرٹری کو فون کریں اگر آپ کسی فرم میں ملازمت مل گئی تو پھر کیا کریں ترقی کا راز کیا ہے یہ بھی خاصے سوال ہیں اس حسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ادارے کے اپنے اصول و زوابط اور کرکنوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے ہر ادارہ اپنی پسند کے لوگ منتخب کرتا ہے اور انہی لوگوں کو ترقی ملتی ہے جو مخصوص انداز میں کام کرتے ہیں بعض ادارے اپنا لحے عمل تحریری شکل میں رکھتے ہیں نئے آنے والوں کو یہ کتابچہ دے دیا جاتا ہے جس فرم میں آپ کام کرتے ہیں اگر وہاں بھی ایسا مواد موجود ہو تو اسے بغور پڑے اس لئے نہیں کہ آپ غلاموں کی طرح اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو جائیں بلکہ اس کو اپنے قوت کے استعمال کرنے کا ایک ضابطہ سمجھیں تجارتی اداروں میں لباس کا بھی بہت دخل ہوتا ہے صاف سترہ لباس کسے پسند نہیں ہوتا اگر لباس خوبصورت اور میاری ہو تو آپ کی شخصیت دلکش اور جاذب نظر بن جاتی ہے اچھے درزی سے کپڑے سلوانا یقیناً مہنگا ہوتا ہے لیکن آپ کو روز روز کے الجھن سے نجات ملتی ہے دراصل ہمارے جسم کی بھی ایک زمان ہوتی ہے ہمارے بیٹنے کا انداز گفتگو کرنے کا انداز یہ سب کچھ ہماری شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے بالفاظ دیگر ہمارا جسم ہمارے مزاج کے بارے میں بتاتا ہے ہم جب اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے تو ہمارے چہرے سے اتمنان ٹپکتا ہے گصے میں ہوں تو وحشت چہرے سے ایاں ہوتی ہے اور یہ سب کچھ انسانوں تک ہی محدود نہیں جانور بھی مختلف موقعوں پر جسم کے ذریعے اپنی ذہنی قیفیت بتا دیتے ہیں دو بلیوں کو لڑتے وقت دیکھئے پرندے جب غزب میں ہوتے ہیں تو ان کے پر کس طرح پھیل جاتے ہیں میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ ہمیشہ نرم گوئی اور نرم روی سے کام لیں اس طرح کامیابی کے امکانات روشن ہوتے چلے جائیں گے با اثر افراد ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے وہ نرمی سے کام لیتے ہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے چہرے سے اتمنان ٹھپکتا ہے ان کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی تھکے تھکے نظر نہیں آتے ہر معاملے میں وہ ذی عقل ثابت ہوتے ہیں اور ان کا ہر فیصلہ ازادانہ ہوتا ہے وہ کبھی دوسرے کے انداز سے مرغوب نہیں ہوتے بلکہ اپنی انفرادیت قائم رکھتے ہیں آپ جب نئے لوگوں سے ملیں تو ان کی حیثیت اور نفسیات کا خاص خیال رکھیں لوگ عام طور پر تنگ نظر اور سوست ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے رکھتے ہیں ایک مرتبہ جو رائے قائم کر لیں اسے مشکل ہی سے بدلتے ہیں رابیٹ آرڈری بہت ہی پیاری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اس کتاب میں جانوروں کے طرز عمل کا سائنسی طریقے سے جائزہ لیا گیا ہے جدید ماہر موالیت کے مطابق جانوروں کی نسلوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے علاقائی اور غیر علاقائی علاقائی نسل کے جانور اپنے آپ کو کسی خاص علاقہ سے وابستہ کر لیتے ہیں مثلاً بعضی جانور جنگل کے ایک خاص حصے سے باہر نہیں نکلتے ہیں اس علاقے کی بہت بازے حدود ہوتی ہیں اور ہر جانور ان حدود کو جبلی طور پر پہچان لیتا ہے یہ جانور ان حدود کے اندر ہی خوش اور مطمئن رہتے ہیں کسی وجہ سے باہر نکل نہ پڑ جائے تو بہت زیادہ خوفزدہ نظر آتے ہیں آپ کہیں گے کہ ان باتوں کا شخصی کامیابی سے کیا تعلق کیا انسان کے گردار پر بھی علاقے کا اثر ہوتا ہے اس بارے میں علماء نفسیات مختلف رائے رکھتے ہیں لیکن عام رائے یہی ہے کہ انسان بھی علاقائی عوامل سے وابستہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی کھیل اگر اپنے ملک میں کھیل جائے تو جتنے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہی کھیل بیرون ملک کھیل جائے تو امکانات کم ہو جاتے ہیں اس کی کیا بچے یقیناً یہی کہ کھیلاری اپنے ملک میں خود کو زیادہ محسوس اور دوسرے ملک میں اجنبی خیال کرتے ہیں اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں کی طرح انسان بھی علاقائی ہوتے ہیں یہ بات اور آگے بڑھتی ہے تو علاقے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے شخصی علاقہ اور رہائشی علاقہ ہمارے وجود کے اردگرد کا علاقہ شخصی علاقہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس علاقے میں داخل ہو تحلیلی نفسیات کے بعضی ماہرین نے اس زمن میں بہت سے تجربات کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بعض لوگ شخصی علاقے کے سسلے میں بہت اساس واقع ہوتے ہیں اگر بس میں حجوم ہو تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ طبیعت گھبرات محسوس کرتی ہے لوگ ایک دوسرے پر اجنبی اجنبی نظریں ڈالتے ہیں جیسے شخصی حدود میں مداخلت پر معذرت چاہ رہے ہیں ہوں رہائشی علاقہ وہ ہے جہاں ہمیں آرام ملتا ہے مثلا ہمارا گھر جب آپ کسی کاروباری ادارے کی حدود میں ہوں تو یہ علاقہ آپ کا دفتر ہے شخصی اور رہائشی دونوں علاقوں کے کچھ نفسیاتی اصول ہیں اور ان اصولوں کا علم ہمیں دوسروں سے برتر کر دیتا ہے اور کامیابی ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتی ہے آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بیتو میں تم سے آجز آ چکا ہوں اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں موسیقی کی عبجت تک نہیں آئی مجھے یقین ہے تم کچھ بھی نہ سیکھ سکو گے قطی نکارہ اور کن ذہن ہو موسیقی کی استاد نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا بیتو دن بر خاموش رہا وہ رمبی مدت تانو تشنی کے تیر سہتا رہا اس کا بچپن اور جوانی کا خاصہ حصہ نکامی اور گمنامی کی دلدل میں گزرا پھر ایک روز اس کا نام چاند کی طرح روشن ہو گیا اور اس نے موسیقار کی حصیت سے دنیا کو عظیم سرمایہ عطا کیا نغموں کے زیرو بم سمجھنے والے آج بھی بیتو سے والیہانہ محبت رکھتے ہیں وہ مر چکا ہے لیکن اس کی شورت کو بقائے دوام ملی ہے تاریخ میں ایسے واقعات کسرت سے ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے بے مثل کامیابیاں حاصل کی اور مرنے کے بعد اپنے پیچھے کارہائے نمائیان کے لافانی نقوش چھوڑ گئے ان میں سے اکثر کن ذہن اور غبی سمجھی جاتے تھے نیوٹن سے کون واقع نہیں وہ اپنی صدی کا حیرت انگیز عجوبہ تھا مگر اس کی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح گزرا جیسے وہ کوئی بڑا کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا چرچل طالب علمی کے زمانے میں ایک کھلنڈر لڑکا تھا وہ پچھلی بنچوں پر بیٹھتا تھا بلکہ اکثر کھڑا رہتا کیونکہ اسے کوئی بھی سبقیات نہ ہوتا تھا مگر آپ جانتے ہیں کہ چرچل نے انگلستان کی تاریخ میں کیا کردار ادا کیا اور سچ تو یہ ہے کہ ایک زمانے میں پوری عالمی سیاست اس کے گھٹ گومتی تھی ڈیوک آف ویلنگٹن حوجی مہارت میں ان بلندیوں تک پہنچا جس تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں کہ بار بار نکامیوں سے تنگ آ کر اس نے اس کو خیر بات کہہ دیا تھا اسکاوٹ کی تحریک جو آج دنیا بھر میں کام کر رہی ہے اور ہر تعلیمیاتہ شخص اس کے بارے میں جانتا ہے اسی تحریک کے بانی لڈ بیڈن پاول کو نلائقی کی وجہ سے اکسفورٹ میں داخلہ نہیں ملا تھا یہ واقعات اس حقیقت کی طرف بازے اشارہ کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کوئی خاص عمر ماین نہیں ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاس یہ ضرب المثل بھی ایک حد تک صحیح ہے مگر وہ ہماری پوری زندگی کا احادہ نہیں کرتی ہمارے اندر کچھ کرنے کی امانگ اٹھتی ہے تو یہ کہہ کر بیٹ رہتے ہیں کہ کچھ کرنے کا زمانہ بھید گیا یہ احساس سرسر کم ہمتی یا کم علمی سے پیدا ہوتا ہے آپ ہر لمحے میں ایک عظیم کرنا ماں تخلیق کر سکتے ہیں عظیم لوگوں کی حالات زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کا عمل بہت بعد میں شروع ہوا اور جس قدر دیر سے شروع ہوا اسی قدر اس میں زیادہ پنہان تھی کامیابی کے پھول عموماً زندگی کی ابتدائی بہاروں سے نہیں کھلتے ہیں غربت دور آپ ایک دوست کے گھر ملاقات کے لئے چاہتے ہیں طویل سفر کے بعد آپ اس کے گھر پہنچتے ہیں لیکن گھر خالی پاتے ہیں سفر کی تکان کے سبب آپ گھر کے اندر داخل ہونے کے عرض مند ہیں ایسی حالت میں کھڑکی کھلی پاتے ہیں اور اس سے اندر داخل ہو جاتے ہیں تاکہ کچھ دیر آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ کو علم ہے کہ اگر آپ کا دوست گھر پہ موجود ہوتا تو لازم اندر بلاتا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تو آپ کو اندر پا کر ناراض نہیں ہوگا لیکن آپ ویسا اتمنان ہرگز محسوس نہیں کر سکتے جیسا دوست کی موجودگی میں دروازے سے داخل ہو کر محسوس کرتے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ضابطے کی خلافرزی ہوئی ہے آپ جب تک اپنے دوست کے انتظار میں وہاں رہیں گے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا آپ کو احساس جرم ہوگا آپ مزدرب ہو جائیں گے شاید بچینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگیں یقیناً آپ تھکاوت دور کرنے اور آرام حاصل کرنے کی خاطر کسی کے رہائشی علاقے میں داخل ہوئے تھے لیکن خلافرزی کے باعث یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تجارتی حلقے میں رہنے کا علاقہ بہت اہمیت رکھتا ہے بشرت یہ کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں ایسا کرنے سے یقیناً بہت سا نفسیاتی فائدہ پہنچے گا آپ آرام اور سکون محسوس کریں گے جب کسی افسر کو اپنے ماتہ سے کام لینا ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اپنے ماتہ کے کمرے میں نہیں جاتا بلکہ اسے اپنے کمرے میں بلاتا ہے لیکن جب آپ کو اپنے کسی ماتہ سے کام لینا ہو تو آپ اس کے کمرے میں جانا زیادہ پسند کریں اس طرح اسے کسی قدر اہمیت ملتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے بہت توجہ اپنا ید اور اتمنان کے ساتھ آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا آپ احساس کم تری کا شکار ہیں احساس کم تری کی وجہ سے لوگ بہت سی باتیں راز میں رکھا کرتے ہیں راز چھپانے کے جتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ اشکارہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ حمد کر کے ایک مرتبہ راز کی بات کہہ دیں تو آپ کا خوش جاتا رہتا ہے آپ کا اعتماد بحال ہوتا ہے اس سسلے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تو کوئی بات چھپانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایک پرانی کہاوت ہے جب آپ اوپر جانے لگیں تو راستے کے لوگوں سے اچھے طریقے سے ملیں اس لیے کہ جب آپ نیچے آئیں گے تو انہی لوگوں سے واسطہ پڑے گا یہ جملہ عام طور پر فلمی دنیا میں استعمال ہوتا ہے لیکن تجارتی زندگی میں بھی اسی اصول پر عمل کرنا چاہیے کامیابی کا خوشمند دانہ آدمی اپنے مادہتوں سے بہت اچھے اور نرم طریقے سے ملتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے اوپر جانا ہے اور کبھی نیچے نہیں آنا رجائیت پسندی زندگی کے بارے میں اگر آپ کا نقطہ نظر مصبت ہو اور آپ ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے کے عادی ہوں تو بے شمار تکالیف کا آز خود خاتمہ ہو سکتا ہے تنہائی کے چند لمحے نکال کر صدق دل سے اپنے پشیدہ خیالات و احساسات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کیجئے آپ قنوتی ہیں ارجائیت پسند ہیں یا سن کی پنگ کا شکار ہیں ان سوالات کا جواب حاصل کرنا نہایت اہم ہے اس لیے کہ انسان کا طرز فکر اور رویہ اس کے زندگی کے بڑے اور اہم واقعات کو جنم دیتے ہیں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان اگر چاہے تو صرف اپنے سوچنے کا ڈھنگ بدل کر اپنے ساری زندگی کا ڈھانچہ بدل سکتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سوسن کا تعلق پیاس سے ہے اور دوسرا کہے کہ پیاس کا تعلق سوسن کے خاندان سے ہے تو بات دونوں کی ٹھیک ہوگی لیکن ان دونوں کے سوچنے کے انداز میں جو نمائیہ فرق ہے وہ ان فقروں سے بہت خوبی واضح ہو جاتا ہے اول و ذکر قنوتیت کا شکار ہے جبکہ دوسرا شخص ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے کا عادی معلوم ہوتا ہے یاد رکھئے انسانی ذہن جو کچھ کاشت کرتا ہے وہ لازمان پھل لاتا ہے اگر آپ ہمیشہ تاریخ معاملات کے اندھیرے پہلو دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ کو زندگی میں میوسیوں اداسیوں اور نکامیوں کے سیوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا لیکن اگر اس کے برقس آپ رجائیت پسند ہیں تو آپ کے زندگی میں خوشیوں مسررتوں اور کمرانیوں کا مجموعہ ہوگی مسائل پر غور و فکر بعضی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ جن معاملات کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے یا فوری اقدام اٹھانے سے قاسر ہوتے ہیں وہ ان معاملات کو التوا میں ڈال دیتے ہیں یہ عادت اچھی نہیں اپنے مسائل کو فل فور حل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو میدان میں لائیے اس طرح حالات کا مقابلہ کر کے آپ تجربے کے ساتھ ساتھ کردار کی پختگی اور اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھ سکتے ہیں کل کلان کو اگر کوئی دوسرا مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو اسے نمٹنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا موجودہ مسئلہ چاہے کتنا ہی مشکل ہو وہ آپ کی صلاحیتوں کی ازمائش کی پہلی کڑی ہے اسے نہ تو کل پر ٹالیے نہ آنکھیں چھوڑا کر آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے آخری بات جو آپ سے کہنے والا ہوں یہ ہے کہ اپنے آپ سے ہمدردی تاسف اور دل شکستگی کے سارے خیالات چون چون کر اپنی ذات سے الگ کر دیجئے سب زہر ہیں ان کی موجودگی میں آپ کبھی اپنی ذات پر اعتماد کی وہ منزل نہیں پاسکیں گے جو آپ کا منتحائے مقصود ہے ان کا سختی سے محاسبہ کریں آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ترقی اور کمرانی کے کتنے ہی انگینت راستے کھلے ہوئے ہیں زندگی میں کئی ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ مایوسی بددلی اور پیج مردگی کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی ذات پر سے ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خود اعتمادی سے ان کا سامنا کیجئے اس امر کی کوئی پروان نہ کریں کہ اس کوشش میں آپ کے قدم کتنی بار لڑکھاتے ہیں ثابت قدم رہی ہے اور اپنی ذات پر اعتماد کا نسخہ ازمائیے چند بار کے کامیاب تجربوں کے بعد آپ کو زندگی بھر کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کامیابی کی طرف ایک قدم دنیا کے ایک مشہور ماہر طبیعت کا کہنا ہے انسان کے جسم میں اس قدر جوہری تبانائی ہے کہ اس سے نیویاک جیسا ایک بڑا شہر آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے اس قول پر سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھنے کی بجائے رک جائیے اور اس کا حقیقی مفہوم ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجئے ماہری طبیعت نے بڑے پتے کی بات کہی ہے ذرا غور کیجئے اگر انسان میں اتنی قوت ہے تو اس سے نیویاک جیسے بڑے شہر کو تباہو برباد کر کے کھندر بنایا جا سکتا ہے تو پھر اسے مایوس اور احساس کمدری کا شکار ہونے کی کیا ضرورت ہے اس حیرت انگیز قوت سے کام لے کر وہ یقیناً اپنی کائیہ پلٹ سکتا ہے فیصہ غورس اکثر کہا کرتا اپنے آپ سے اگاہی حاصل کرو قدرت نے انسان کو جہری توانائی جیسی بے شمار قوتیں اور صلاحیتیں سپرد کر رکھی ہے زندگی میں کامیابی اور خوشی کے حصول کے لیے ان پشیدہ قوتوں کا سراغ لگانا اور اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے یہ علم انسان میں اپنی ذات پر اعتماد پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے ایک بار یہ اعتماد حاصل ہو جائے تو پھر زندگی میں کبھی مایوسی اور بدلی کا شکار نہیں ہو سکتا اور نہیں احساس کم تری اس پر غالب آ سکتی ہے احساس کم تری احساس کم تری در حقیقت غلط طرز فکر کا نتیجہ ہے اس کے بنیاد اکثر بچپن میں پڑتی ہے بچے کو بات بات پر ڈانٹا جائے اور اس کے ہر کام میں میخ نکالی جائے تو وہ مایوس اور بدل ہو جاتا ہے اس کا اپنی ذات پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور اسی طرح عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد انسان ناموافق حالات میں گھر جائے اور اسے شکست اور محرومی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو تو بھی اس کے اندر احساس کم تری پیدا ہو جاتا ہے زندگی فی الواقع نہایت کا ٹھن ہے مگر ہم اس حقیقت کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے کہ اگر انسان تمام دشواریوں اور رکاوٹوں کے بوجود اپنی شکست نہ مانے اور جدوجہد کرتا رہے تو کامیابی بلاخر اس کے قدم چھومتی ہے عارضی نکامی اور شکست سے دل برداشتہ ہو کر حمد نہیں ہارنی چاہیے مایوسی اور بدلی حقیقتا شکست اور نکامی کے لیے راہ ہمبار کرتی ہے اس سے دامن بچانا ضروری ہے اس کے مناسب ترین صورت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مصبت طرز فکر اپنانے کی کوشش کرے اپنی ذات پر اعتماد ہو اور ذہن کو مصبت انداز میں سوچنے کی مناسب تربیت دی جائے تو شکست اور نکامی کا تصور کبھی اُبھرنے نہیں پاتا اس کے برعکس آدمی ہمیشہ فتح کے بارے میں سوچتا ہے اور یہ حقیقت ہے علاقہ فتح سے ہم کنار بھی ہو جاتا ہے احساس کمتری کی چھاپ انسانی کردار پر نہایت گہری ہوتی ہے اردگرد بسنے والوں کا بغور جائزہ لیجئے ان کی گفتگو، حرکات و سکنات، چلنے پھرنے اور رہن سہن کا انداز صاف طور پر ان کی اس کمزوری کی چولی کھاتا نظر آئے گا بات بات پر تکلف کا مظاہرہ اکڑ کر چلنا نہایت انچی آواز میں گفتگو کرنا بحث میں علجنا اور مہاتی پر علمیت کی روپ بٹھانے کی کوشش کرنا یہ سب احساس کمتری کی مختلف شکلیں ہیں ضرورت سے زیادہ انکساری بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے ان حرکتوں میں انسان کی شعور اور ذہن کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ یہ سب اس سے لا شعوری طور پر سرزد ہوتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے کردار کی خامیوں اور کمزوریوں کو چھپایا جائے خود آگاہی احساس کمتری سے نجات پانے کا بہترین ذریعہ ہے یعنی اس کا صرف دو چھوٹے فقروں پر مشتمل ہے مگر اپنی تاثیر اور افادیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے یہ دو فقریں ہیں اگر خدا میرے ساتھ ہے تو پھر کون میرے خلاف ہو سکتا ہے اس فقریں پر اعتماد اور یقین کا مطلب دوسرے معنوں میں خود اپنی ذات اور صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار ہے ان الفاظ کو اتنی بات دھورائیے کہ یہ آپ کے لا شعور میں گہرے نقش ہو جائیں ایک بار جب آپ کا ذہن ان الفاظ کی حقیقت تسلیم کر لے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کس قدر عظم حوصلہ و استطلال پیدا ہو چکا ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اسے آسابی کمزوری کی شکایت تھی اس کی باتوں میں دنیا جہاں کا شکوہ تھا میں نے اندازہ لگایا اسے در حقیقت کوئی تکلیب نہیں محض وہم میں گرفتار ہے جب وہ اپنی باتیں ختم کر چکا تو میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے حالات نے آپ سے نہایت برا سلوک کیا آپ ان کے مقابلے میں ناکام ہو گئے حالات نے آپ کی حمد توڑ کر رکھ دی افسوس صدا افسوس مجھے دلی ہمدردی ہے اس شخص نے سر اٹھا کر حیرت سے مجھے دیکھا آنکھیں چمکنے لگی اور کان کی لوویں سرخ ہو گئی پھر یکا یک اس نے جاریحانہ انداز اختیار کیا اور کارٹ کھانے والے لہجے میں بولا کون کہتا ہے میں ناکام ہو گیا کس نے میری کمر توڑ کر رکھ دی مجھے آپ کی حمدردی نہیں چاہیے باتیں کرتے کرتے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اسے غصے میں دے کر میں نے کہا بہت خوب ٹھیک یہی بات میں ذہن نشین کرانا چاہتا تھا آپ بلکل ٹھیک ہیں آسابی کمزوری کی شکایت یوں ہی کرتے ہیں جس طرح آپ نے میرے سامنے یہ باتیں کی ہے اسی طرح اگر ہر صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے آپ سے کہا کریں تو دیکھئے اس کا اثر کیا ہوتا ہے ایک قدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو چاہیے یہ فقرہ پانچ مرتبہ دھورائیے اگر خدا میرے ساتھ ہے تو پھر کون میرے خلاف ہو سکتا ہے اس نے میری باتوں پر عمل کیا اور اپنے مرض پر قابو پا لیا آج وہ نہایت خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آتا ہاتھ گنگن کو عرصی کیا آپ خود اس نسخے پر عمل کر کے اس کی صداقت عزمہ سکتے ہیں آسابی تناؤ آسابی تناؤ کی شکایت آج کل بہت عام ہے روزانہ بے شمار افراد سوزش قلب خون کے دباؤ اور امراض قلب کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چاہتے ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ارمے سے اکثر امباد کے پیچھے آسابی تناؤ کارے فرما ہوتا ہے آسابی تناؤ کا بنیادی سبب ذہنی پراغندگی اور بدنظمی ہے پراغندہ ذہن کسی مسئلے کا دھو ٹوک فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ اس پر ایک سرسری نظر ڈال کر فوراں دوسرے مسئلے یا کام کے طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس طرح مسائل حل طلب اور کام ادھورے رہتے ہیں رفتہ رفتہ ادھورے کاموں اور مسائل کا دھیر لگ جاتا ہے جس سے نمٹنا ممکن نہیں ہوتا نتیجہ یہ کہ انسان پہلے ذہنی افرتفری اور سرسنگی کا شکار ہوتا ہے اور پھر آسابی تناؤ کا کام کے دوران میں اگر کسی مرحلے پر آپ ببسی محسوس کرنے لگیں اور ذہن کام کرنے سے جواب دے دے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس سے کسی ترتیب اور سلیقے سے کام لینے کی بچائے اس پر اندھ دھند غیر ضروری مسائل کا بوجھ لادنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی حالت میں لازم ان یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے اہدہ براہ ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے یہ سسلہ اگر زیادہ عرصے تک جاری رہے تو اس کا نتیجہ بلاخر آسابی کمزوری کی صورت میں نکلتا ہے آسابی تناؤ میں مقتلع فرد کے زندگی ایک مسلسل ذہنی عذاب ہوتی ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے کام میں نظم زبط پیدا کرنا ضروری ہے چنانچہ جان تک ممکن ہو ایک وقت میں صرف ایک کام کرنے کی عادت ڈالیے جب تک کسی ایک مسئلے کو نمٹا نہ لیں دوسرے میں ہاتھ نہ ڈالیے ایک بار جب ذہن نظم زبط سے کام لینے کا عادی ہو جائے تو انسان نہ صرف کئی غیر ضروری پریشانیوں اور الجھنوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ ہر کام نہایت تیزی اور امدگی سے انجام دیتا ہے آسابی تناؤ سے نجات پانے کے لیے اتمنان و سکون نہایت ضروری ہے اس کے حصول کی مختلف صورتیں ہیں تاہم کوئی بھی صورت ہو آدمی کے خیالات اور ترزی فکر بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اس لیے سب سے پہلے ان پر توجہ دیجئے مصبت ترزی فکر اپنائیے اور ہمیشہ چیزوں کے روشن پہلو دیکھنے کی عادت ڈالیے اس طرح غیر ضروری پریشانیاں اور الچھنے ختم ہو جائیں گی دوسروں پر تنقید اور نکتہ چھینی کرنے کے بچائے ان کے ساتھ لطف و مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آئیے لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہر کام میں تاؤن کرنے پر امادہ ہو جائیں گے نفسیاتی طبی یا روحانی مشوروں اور طریقوں سے قطع نظر میں آپ کو ایک بالکل انوکھا مگر سادہ اور آسان علاج بتاؤں گا یہ نہ صرف میرا اپنا ازمدہ ہے بلکہ بہت سے اور اشخاص بھی اس پر عمل کر کے آسابی تناؤ سے نجات پا چکے ہیں جب آپ کسی کام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو اس سے فورا ہاتھ اٹھا لیجئے اور آرام کرسی پر بیٹھ کر جسم ڈھیلہ چھوڑ دیجئے سر کرسی کی پشتے لگا کر ٹانگیں پوری طرح آگے کی طرف پھیلائیے اب بازو پہلے اوپر اٹھائیے اور پھر ڈھیلے ڈھالے قدرتی انداز میں نیچے کر کے گھٹنوں پر رکھ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ آسابی اور جسمانی سکون میں افسوس کرنے لگیں گے اب ذہن کو پرسکون بنانے کی کوشش کیجئے قدرت نے ہمیں تخیل کی صورت میں ایک بیش بہا عطا کیا ہے اس سے مدد لیجئے مثال کے طور پر تصور کی آنکھ سے دیکھئے آپ کسی مروزار میں درخ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں چاروں طرف رنگ برنگ پھول کھلے ہیں فضا ان کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہی ہے ہر طرف گہرے سکوت تاری ہے جنگلی کیوڑے مکوڑوں کی مدہم سی سرسرہ ہٹ کے سیوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی لگاہوں کے این سامنے ساف و شفاف پانی کی جھیل ہے دور ایک بلند دوبالہ پہاڑ کی چوٹی دھوب میں چمکتی نظر آ رہی ہے ایسی پرسکون دنیا کے تصور سے نہ صرف آپ کا جسم سکون اور تازگی محسوس کرے گا بلکہ ذہن بھی تھیراو اور تازگی سے ہم کنار ہو جائے گا چند ثانیوں کے اس عمل سے آپ اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی پائیں گے اور از سرنو تازہ دم ہو کر چھوڑے ہوئے کام سے نپٹ سکیں گے مسئبت اور پریشانی کے عالم میں خدا بزرگ و برطر کی یاد بہت بڑا سہارہ ہوتی ہے اس کی لا زوال قوت شفقت مہربانی دستگیری اور عدل انصاف پر ایمان رکھئے اور اس کی بے پیان انعیت کے متعلق سوچنے کی عادت ڈالیے اس سے آپ کو نئی قوت سکون اور اتمنان نصیب ہوگا ابتدا میں یہ کام شاید کسی قدر دشوار محسوس ہو مگر گورا یہ نہیں مشک جاری رکھیے ذہن رفتہ رفتہ خود بخود اس کا عادی ہو جائے گا بنیادی سوچ قدرت نے انسان کو جو مختلف صلاحیتیں انعیت کی ہے ان میں سے ایک بہت بڑی قوت سوچ ہے زندگی کی اکثر خوشیہ اور مسائب ایک حد تک اسی سوچ کی پیداوار یا مرہونے منت ہوتے ہیں چنانچہ یہ بات نہایت اہم ہے کہ ہم کس طرح سوچتے یا اپنے ذہن کو مصروف رکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آدمی وہی کچھ ہے جو وہ دکھاتا ہے لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ آدمی وہی کچھ ہے جو وہ سوچتا ہے تو یہ بات نسبتاً زیادہ حقیقت معلوم ہوتی ہے زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنانے کے لیے اپنے اندر عملی انداز میں سوچنے کی عادت پیدا کیجئے ایک مشہور رومی فلسفر اور دانشمن نے کہا تھا ہماری زندگی ہمارے خیالات سے عبارت ہوتی ہے اسی طرح ایمرسن نے کہا انسان وہی کچھ ہے جو وہ دن بر سوچتا رہتا ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان دن میں بے شمار خیالات سوچتا ہے مگر اس تمام سوچ میں صرف ایک بنیادی سوچ کارے فرما ہوتی ہے انسان کے تمام خیالات اس ابتدائی سوچ کا نمائیہ اور گہرہ اثر پڑتا ہے مثلا بعضی افراد در کو بنیادی سوچ بننے کی اجازت دے دیتے ہیں در کی ابتداء عام طور پر نہایت معمولی باتوں سے ہوتی ہے انسان بار بار اس عمل سے گزرے تو یہ عادت بن جاتی ہے اور ذہن اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا اسی کے بعد انسان جب بھی اپنے خاندان، کاروبار، صحت دنیا کی کسی اور بات کے متعلق سوچتا ہے اس کی ہر سوچ میں ڈر اور خوف کا رنگ نمائیہ ہوتا ہے ڈر سے چھٹکارہ پانے کے لئے کوئی مفید نام البدل تلاش کیجئے اور وہ اپنی ساتھ پر اعتماد و یقین کی صورت میں آپ کے اندر موجود ہے یاد رکھئے ڈر کبھی یقین پر غالب نہیں آسکتا یہ نام البدل نہایت کامیابی سے ڈر پر قابو پانے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے یقین اور اعتماد کی جڑیں ذہن میں جیسے جیسے گہری ہوتی جائیں گی ڈر کے سوتے خوشک ہوتے چلے جائیں گے اس کے بعد آپ جب کبھی کوئی بات سوچیں گے اس میں یقین اور اعتماد کی جھلک نمائیہ ہوگی سوچ کے عمل کو ہمیشہ صحت مند رکھنا ضروری ہے اپنے مستقبل کی تعمیر اور ترقی کے لئے آپ کو جو ساز و سمان درکار ہے وہ سب آپ کے ذہن میں موجود ہے ذہن کو پرہ گندگی اور پریشانی سے محفوظ رکھئے اس میں خود بخود تعمیری خیالات کی رو دوڑنے لگے گی اور جب کبھی کسی پریشانی یا الجھن سے دو چار ہوں گے تو ذہن فوراں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور تلاش کر لے گا اپنے کاروبار یا پیشے میں ترقی کے لئے ہمیشہ نئے اچھتے خیالات سوچنے کی کوشش کریں اور اوسط ذہن کا مالک انسان اگرچہ بڑے بڑے انقلابی منصوبے نہیں سوچ سکتا تاہم یہ حقیقت ہے کہ اس کی مدد سے وہ اپنے میدان میں محدود پیمانے پر ترقی کی نئی راہیں ضرور تلاش کر سکتا ہے اپنے کام یا کاروبار سے متعلق تمام امور کا بغور اور گہرہ متعلق کر کے ساری باتیں لا شعور میں جذب کر لیجئے زندگی میں خود بخود نئے اور اچھتے خیالات پیدا ہونے لگیں گے مشہور اور نامبر مصوروں کی اکثریت اسی طریقے پر عمل پیرا تھی اسٹیوفیس جب کبھی کوئی نئی کہانی لکھتا اس کا خاکہ تیار کر کے تفصیلات براوینز کے لیے چھوڑ دیتا یہ وہ نننے مننے افراد تھے جو خواب میں آ کر اس کام کو مکمل کر دیتے ملٹن اپنی نظم کے مرگزی خیال پر ایک طویل عرصے تک سوچو بیچار کرتا اس دوران میں وہ ایک لفظ بھی نہ لکھتا لیکن ذہن برابر اپنے کام میں مصروف رہتا جذبات و احساسات اشار میں ڈھلتے رہتے اور آخر کسی رات یہ چشمہ بہر نکلتا وہ آدھی رات کے وقت لڑکیوں کو نین سے بیدار کرتا اور اشار قلم بند کروانے بیٹھ جاتا اس قسم کی سوچ لا شعوری سوچ کہلاتی ہے یہ صرف آٹھ اور عدب میں ہی مفید ثابت نہیں ہوتی بلکہ سائنس کی بہت سی الچیوئی گتیاں اور پیچیدہ مسائل بھی اسی طریقے سے سلچائے جا چکے ہیں مازی کا پوسٹ مارٹم کسی بات یا واقعی کو خود اپنی مرضی سے بھول جانا ایک بہت بڑا فن ہے نفسیتی نکتہ نظر سے یہ خاصی اہمیت رکھتا ہے زندگی میں اگر آپ کامیابی اور خوشی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو اس فن میں ضرور دسترس حاصل کیجئے یہ کام شاید آسان نہ ہو مگر یقین جانئے مشکل بھی نہیں اس فن میں دسترس حاصل ہو جانے کے بعد انسان نہایت آسانی سے کئی نگاوار یادیں اور تلق واقعہ ذہن سے نوچ کر الگ کر سکتا ہے اور ان کے مزر اثرات سے بخوبی محفوظ رہ سکتا ہے اچھی عداشت بے شک ایک نعمت ہے زندگی میں ترقی کرنے کے لیے کئی باتیں معلومات اور تجربات ذہن میں محفوظ رکھنا نہای ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ناخوشگوار باتوں اور نکامی کی تلخیوں کو بھلا دینے کی صلاحیت بھی کچھ کم اہم نہیں ہر انسان کو اپنے ذہن اور سوچ پر اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی واقعہ ذہن میں تازہ کرنا یا بھلانا چاہے ایسا فور ہی کر سکے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ جن افراد میں بھول چانے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ اکثر گونہ گون مسائل اور دکھوں کا شکار رہتے ہیں کسی خیال یا واقعہ کو ذہن سے نکالنے کی شعوری کوشش کبھی کمیاب نہیں ہوتی اس کے برقس اس طرح وہ ذہن میں اور زیادہ رازق ہو جاتا ہے بعض افراد اپنی مضبوط قوت ایرادی کے بل پر ناگوار باتوں سے پیچھا چھوڑا لیتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے عام آدمی کے لیے صرف یہ کہہ کر کسی بات کو بھول چانا بہت مشکل ہے کہ لو اب میں بھول گیا ہوں اس مرحلے پر ایک بار پھر نام البدل کا سہارا لینے کی ضرورت ہے جس واقعے یا خیال کو ذہن سے نکالنا مقصود ہے اس کی جگہ کسی اثر انگیز اور پرگشش خیال کا تصور کیجئے ڈوکٹر سیملے امراض دماغی کا مشہور معالج گزرا ہے اس کا مقولہ تھا کام کر لو کھڑے ہو جاؤ ان چند الفاظ میں نصیت اور حکمت کا انمول خزانہ پوشیدہ ہے مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ یا کام درپیش ہو اس پر اپنی لیاقت اور استعداد کی حد تک خوب اچھی طرح غور فکر کر کے نتیجہ خدا کے سپرت کر دیجئے آپ اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں مزید پریشانی اور غور و فکر سے اپنے آپ کو جنجلاہٹ میں مختلا کرنے کے سیوا کچھ حاصل نہیں ہوگا ہینری فورڈ پچھتر سال کا تھا تو کسی نے اس کی اچھی صحت کا راز پوچھا کہنے لگا تین باتیں ہیں میں نہ تو زیادہ کھاتا ہوں نہ زیادہ فکر تردد کرتا ہوں اور جب کسی بات پر پورا علم اور تجربہ سرف کر لیتا ہوں تو مجھے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اس کوشش کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ لازمان اچھا اور بہترین ہوگا آپ بھی ان سنہری اصولوں کو اپنانے کی کوشش کیجئے ماضی کا پوسٹ مارٹم کرنے سے سوائے دکھ اور پریشانی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا اس کی تلخیاں فراموش کر کے خوب سے خوب تر مستقبل کی جستجور کیجئے کئی نئی باتیں آپ کی توجہ کی منتظر ہیں ماضی کا بوجھ ذہن میں لات کر چلیں گے تو قدم ڈگمگا جائیں گے اور زندگی کی دوڑ میں آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے زاویہ نظر زندگی کو خوشکوار بنانے کے لیے پریشانیوں سے دامن بچانا ضروری ہے یہ کام زیادہ مشکل نہیں جن باتوں سے جذبات مجروع ہوتے یا ذہن میں پریشانی اور پراغندگی کی راہ پاتی ہے ان پر مطلق توجہ نہ دیجئے انہیں نظرانداز کرنے کے عادی بنیے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب کبھی پریشان ہوں تو کسی خوبصورت سہانے قدرتی منظر کا تصور کیجئے کوئی خوشکوار واقعہ یا پڑا ہوا ہلکا پھلکہ لطیفہ یاد فرمائیے پریشانی کے بادل خود بخود چھٹ جائیں گے کام کرتے وقت اس عمل کو گاہے بگاہے دھوراتے رہیے خوشکوار تصورات اور حسین مناظر اس طرح آپ کے ذہن پر نقش ہو جائیں گے کہ پھر گردو پیش سے لا تعلق ہونے میں آپ کوئی دقت محسوس نہیں کریں گے ایک مشہور دانشور کا قول ہے لا تعلق ذہن بڑی سے بڑی مسئبت کے وقت بھی سراسینگی اور افرتفری کا شکار نہیں ہوتا اس کی مثال اس گھڑی کسی ہے جو طوفان برو بات میں بھی برابر اپنے کام میں مصروف رہتی ہے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا میرے ایک دو سرکاری محکمے کے اعلیٰ انتظامی عہدے پر فائز ہیں ان پر ہمیشہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہوتی رہتی ہے مگر میں نے انہیں کبھی پریشان یا حراسہ نہیں دیکھا ایک بار باتوں باتوں میں اس کی وجہ پوچھی تو وہ ہنس پڑے اور بولے تم نے میری طرف ایک انگلی اٹھائی ہے باقی تین انگلیاں خود تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہیں بس یہی میرے پریشان نہ ہونے کا راز ہے لوگ جب مجھ پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو مجھے اس حقیقت کا بہت خوبی علم ہوتا ہے کہ باقی تین انگلیاں میری ہماقت میں خود ان کے ذاتی نقائص اور خامیوں کے طرف اشارہ کر رہی ہیں اب تم ہی بتاؤ ایسی صورت میں کسی بات کا برا کیوں مانو یہ بہت اچھا نکتہ ہے اسے ذہن نشین کر لیجئے آئندہ جب کوئی شخص آپ پر تنقید کرے تو اس نکتے کو فوراں ذہن میں تازہ کیجئے اور سوچئے اس کی ایک انگلی آپ کی طرف اٹھی ہے مگر باقی تین انگلیاں خود اس کے اپنے کردار کی خامیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کامیابی اور ذاتی پریشانیاں ہر پریشانی اپنے اندر ہی اپنا حل رکھتی ہے مشہور امریکی مفکر اسٹینلی ارنلڈ نے جب یہ بات کہی تھی تو اسے وہ مقام نہیں ملا تھا جو آج حاصل ہے ہماری نظر میں اسٹینلی کی یہ چھوٹی سی بات سنہرے الفاظ میں تحریر کیے جانے کے لائق ہے جو پریشان حال مسئل بزدہ لوگوں کی زندگی کو یک سر پلٹ دینے کی طاقت رکھتی ہے یہ چند الفاظ اپنے اندر ایسا جادو رکھتے ہیں جو دکوں کے ماروں کو ہزاروں من وزنی بوجھ سے آزاد کروا سکتے ہیں لیکن کیا واقعی ہر مسئبت اپنے ساتھ سجھاؤں کو بھی لاتی ہے زیر نظر مضمون میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے تمام دنیا میں اگر کبھی مسئبت کے موضوع پر ریفرینڈم کرایا جائے تو یقیناً اس کے خلاف اتنے ووٹ پڑیں گے کہ ان کی گنتی شمار کرنے بالوں کے لیے ایک مسئبت بن چاہے گی جبکہ اس کے وجود کی حمایت میں وہ مشکل چند سو یا ہزار ہی اپنے رائے کا اظہار کریں گے ہماری نظر میں یہ چند سو یا چند ہزار ہی مصبی سوچ رکھتے ہیں کیونکہ مسئبت قہر خدا بندی نہیں نعمت خدا بندی ہے خدا اپنے پرسندیدہ بندوں کو ہی اس سے نوازتا ہے اور ان سے نبرت ازما ہونے پر انام و اکرام عطا کرتا ہے اگرچہ یہ باتیں کسی حد تک نقابل یقین سے لگتی ہیں اور این ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسی باتیں کرے تو آپ اس کی صحیح دماغی پر شک کریں لیکن فیل حقیقت کچھ ایسا ہی ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں آئیے ہم اپنی بات کی وضاحت کرتے ہیں تصور کیجئے کہ خدا تعالی آپ کو ایک ایسی چیز یا قدر سے نوازنا چاہتا ہے جو اس کے خزانے میں بیش بہر اہمیت رکھتی ہے تو اس کے لئے خدا کیا طریقہ اختیار کرے گا کیا وہ اسے سونے کے تشت میں رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا یا کسی فرشتے کے ذریعے چلتی بس میں آپ کو تھما دے گا ہرگز نہیں بلکہ خدا اس معاملے میں اپنے بندے پر تھوڑی سی سختی کرتا ہے اور ذرا دشوار راستہ منتخب کرتا ہے وہ اس قیمتی چیز کو کسی مسئیبت جان جھوکوں میں ڈالنے والی پریشانی یا خونخار بلا جیسی تکلیف کے قلب میں رکھ دیتا ہے اور پھر سبر و سکون سے آپ کو اپنا راستہ بناتا ہوا دیکھتا ہے آپ پر پریشانی مسلط ہوتی ہے تو دیوانہ وار آپ اس کے حل کی طرف بھاگتے ہیں کوشش کرتے ہیں غور و فکر کر کے کوئی ایسی راہ نکال لیتے ہیں جو اس پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے خدا آپ کی اس تمام جدوچہت کا بغور مطالعہ کرتا ہے اور جب آپ راستے کی تمام تکالیف صحوبتوں کو چھلتے ہوئے مشکل کے قلب تک پہنچ جاتے ہیں تو خدا طالع آپ کو انام و اکرام سے مالا مال کرتا ہے اگر سمجھئے تو خدا کا انام ایک ایسا گوہر ابدار ہے جو پریشانی کے سمندر کے وسط میں پڑا آپ کا منتظر ہوتا ہے اور آپ کی ذرہ سی مصبت کوشش اس موتی کو باہر کھینس لاتی ہے دنیا میں بے شمار افراد ایسے ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش پریشانی سے مبررہ زندگی ہے ایسے لوگ آپ نے عام دیکھے ہوں گے ان کی سب سے بڑی پہچان وہ ہائے ہائے ہے جو ہم و وقت ان کے موں بلکہ تمام جسمانی آزاز سے برامد ہوتی رہتی ہے اگر بیٹھے ہیں تو ہائے لباس بدلنے لگے تو ہائے حتیٰ کہ پانی پینے کے بعد بھی گہری سانس لے کر دردناک ہائے یہ ہائے ان کے زندگی کا محفر ہوتی ہے اور یہ اس ہائے کے اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ جب تک کوئی علمناک واقعہ اپنے نوموں سے نہ نکال لیں بس انہیں اپنا کام ادھورہ محسوس ہوتا ہے ہائے کے مارے ہوئے یہ لوگ اکثر کہتے ہیں ہائے کتنا اچھا ہوتا اگر زندگی تھوڑی سی آسان ہوتی نہ اتنی زیادہ مشکلیں ہوتی نہ پریشانیاں بس مزے سے جیتے رہتے اور زیادہ مزے میں تو اس وقت ہوتے کیوں کیا یہ لوگ اپنی خود سختت دتناک زندگی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنا فسانہ غم سنانے سے نہیں چھوکتے لیکن کیا واقعی خدا نے بندوں کو پریشانیاں عطا کر کے ان پر ظلم کیا ہے اگر پریشانیاں نہ ہوتی تو کیا ہم بہت خوش ہوتے کیا زندگی میں غم کی غیر موجود کی دنیا کو واقعی جنت نظیر بنا دیتی ان سوالات کا جواب میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے نہایت سادگی سے دے دیا مشاہی دوسین ہمارے دفتر میں کام کرتے تھے یہ اب سے کوئی چار پاہ سال قبل کی بات ہے جب ہم سب ایک دفتر میں چھوٹے چھوٹے عہدوں پر کام کرتے تھے دوستی اور بتکلیفی کے ناتے سارے افراد آپس میں ہر وقت ہنسی مزاق اور جملے بازی کرتے رہتے لیکن مشاہی دوسین اپنی کرسی پر چپ اکیلا بیٹھا یا تو ٹائپ رائٹر پر بے مقصد انگلیاں چلاتا رہتا یا سر جکائے سوچتا رہتا اگرچہ میں نے کبھی مشاہی دوسین کے نجی معاملات میں دخل اندازے کی کوشش نہیں کی تھی پھر بھی مجھے معلوم تھا کہ حد سے زیادہ سختیوں اور پریشانیوں نے اس کا مزاج تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اسی لیے کبھی کبار میں اس کی خیریت دریافت کر لیتا تھا اور تھوڑا ہنس بول لیتا تھا دن گزرتے گئے اور تھوڑے عرصے بعد میں نے دفتر چھوڑ کر اپنا کاروبار جمع لیا مشاہی دوسین کی مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی وہ کیسا ہے کس حال میں ہے کئی سالوں بعد ایک شام وہ صدر کے علاقے میں مجھ سے ٹکرا گیا میں نے دیکھا اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر تفاقورات نے جیسے مستقل دیرہ جمعیا ہوا تھا سلوٹوں بھرے لباس اور دھوندلی آنکھوں والے مشاہی دوسین کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تاہم میں نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا اور بڑے خلوص سے پوچھا کیا حال ہے مشاہی دوسین صاحب سب خیر خریت ہے مگر روزمرہ زندگی کا یہ چھوٹا سا سوال ہی میرا قصور بن گیا اور چند لمحوں بعد مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اگر میں نے مزید چند لمحے اس کے ساتھ اور گزار دیئے تو یقیناً کپڑے پھاڑ کر اور سر پر مٹی ڈال کر جنگلوں کی طرف نکل جاؤں گا مشاہی دوسین نے غم و اندوہ کے فسانے شروع کیے اور بلا مبالغہ پندرہ میڑ تک بولتا رہا مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کسی رکے ہوئے دریا کے سامنے بند ہٹا دیا ہے اور اگر میں یوں ہی احمقوں کی مانت کھڑا رہا تو اس کے فسانے ختم نہ ہوں گے مگر میری سماس ضرور تباہ ہو جائے گی اس کی باتوں میں وہ تمام رزمرہ کی باتیں تھی جنہیں میں معمول کی سرگرمیاں سمجھتا ہوں مگر وہ مشاہی دوسین کے لیے سزا سے کم نہ تھی اور اس کے زندگی اور موت کا مسئلہ بنی ہوئی تھی وہ ہر چیز سے پریشان تھا اور ان پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے زندگی کی سب سے بڑی خواہش زندگی سے فرار تھی اپنی انتہائی برداشت تک میں نے اس کی تقریر سننے کی کوشش کی پھر تنگ آ کر پوچھا مشاہد صاحب آخر آپ پریشانیوں کی بجائے زندگی سے فرار کیوں چاہتے ہیں اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اصاب پر چند دن اور یہ پریشانیاں سوار رہیں تو شاہد میں پاگل ہو جاؤں اس نے کہا زندگی کی ابتداء سے لے کر آج تک مجھے ان کے علاوہ کچھ نہیں ملا انہوں نے میرا گھر برباد کر دیا میرا ذہنی سکون لوٹ لیا اور آج میں اچھی خاصی مالی حسیت رکھنے کے بوجود سکون کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کس سے شکایت کروں کون میری مشکلات دور کر سکتا ہے مجھے تو اب اپنی دعاوں پہ بھی اعتبار نہیں رہا یک دم میرے ذہن میں ایک نئے خیال نے سر اُبھارا مجھے مشاہد حسین کے خدمت کرنے کا ایک نہایت موزون راستہ سجائی دیا تھا مشاہد صاحب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں میں نے کہا مشاہد نے چون کر مجھے دیکھا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی افتاب صاحب اس نے گرم جوشی سے میرے ہاتھ پکڑ لیے میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا مجھے بس ایک مرتبہ اس پریشانکون زندگی سے نجات دلا دیجئے میں آپ کو اس کا موقول معاوضہ ادا کروں گا اور اگلے دن اسے اپنے گھر بلا لیا وہ میرے گھر مہنچا تو خاصا پرجوش دکھائی دے رہا تھا میں نے اسے ساتھ لیا اور گاڑی میں بٹھا کر باہر آ گیا میرا رخ ایک نسبتا سنسان علاقے کی طرف تھا مشاہد حسین کئی بار اپنی منزل جاننے کی کوشش کی مگر میں باتوں باتوں میں ٹال گیا شاید وہ اپنی منزل کو پسند نہ کرے مگر میری نظر میں پریشان حال زندگی سے تنگ آیا ہوئے لوگوں کی اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں تھی دنیا والے لا شعوری طور پر اسے پسند نہیں کرتے اور میں بھی اس کے قریب نہیں بھٹکتا تھا مگر مشاہد حسین کی پسندیدہ منزل وہی تھی میں نے اپنی کار ایک قبرستان کے دروازے پر روک دی مشاہد حسین یوں اچلا گوئے کسی باروت کے دھیر میں چنگاری دکھا دی گئی ہو کیا مطلب ہے آپ کا کیا میری مراد یہاں سے پوری ہوگی آپ کا دماغ تو درست ہے میں نے سکون سے اس کے طرف دیکھا میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے مشاہد صاحب اور اپنی ناقص رائے میں صرف یہی وہ پرسکون اور خوشحال جگہ ہے جہاں کے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے زندگی کی دشوار گزاریاں ان کے لیے تمام ہو چکیں یہ آپ آرام سے لیٹے ہوئے دوسروں کا انتظار کر رہے ہیں انہیں کوئی غم کوئی علم نہیں نہ افریقہ میں کہت کا نہ گوشت کی قیمتیں بڑھنے کا نہ بڑی لڑکی کی شادی ان کے لیے مسئلہ ہے نہ چھوٹے لڑکے کے داخلہ قدرت نے انہیں سکون کا سرٹیفیکیٹ دے دیا اس بات کی زمانت دی ہے کیا اب یہ لوگ خوش و خرم ترین لوگ ہیں کیا آپ ایسے لوگوں میں شامل ہونا پسند کریں گے میں نے پوچھا میں تو آپ کو خاصا معقول آدمی سمجھتا تھا افتاب صاحب مشاہد حسین نے غصے سے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ پاگلوں کے سر پر سنگ نہیں ہوتے میں نے کہہ کہہ لگایا اور دوچ جاتے ہوئے مشاہد حسین کو آواز لگائی مشاہد صاحب شکر کیجئے کہ آپ پریشانیاں رکھتے ہیں یہ آپ کے زندہ ہونے کا ثبوت ہیں سوچئے اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوتی تو آپ بھی شاید یہی کہی لیٹے ہوتے وہ مڑے بغیر سیدھا چلتا چلا گیا میں اپنے گھر واپس آیا مجھے اپنے تجربے کے اثرات کے بارے میں کچھ علم نہ تھا لیکن کچھ عرصے بعد ایک اور پرانے ساتھی نے مجھے بتایا مشاہد حسین آفیس یونین کا صدر بن گیا نہ جانے کچھ عرصے میں اس میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ اب دفتر میں اس سے زیادہ بطونی اور خوشمزاد شخص کوئی نہیں اور اب تو اس نے بال بھی رنگ نے شروع کر دیئے ہیں میں خموشی سے مسکرا دیا مشکلات بھرپور زندگی کی علامات مندر جب بالا واقعے کے بیان سے ہمارا مقصد صرف ایک بنیادی بات کو ثابت کرنا تھا یعنی مشکلات گیرے خدا بندی نہیں بلکہ نعمت خدا بندی ہیں یہ زندگی کی علامت ہیں بقا کے لیے آگ پانی ہوا مٹی کی طرح بنیادی انصر ہیں مشکلات وہ بھٹی ہیں جس میں تب کر سونہ کندن بن جاتا ہے اور ان کی اہمیت کا متنظر رکھتے ہوئے ہم یقینا یہ کہنے میں حق بجانے بھونگے کہ جتنی مشکلات میں آپ گرفتار ہیں اتنے ہی زندہ کہہ سکتے ہیں ایک شخص جو دس بڑی بڑی جناتی سائز کی خون خوش کر دینے والے مشکلات میں گرفتار ہے اس مطمئن پر سکون اور کاہل شخص کے مقابلے میں دھگنا زندہ ہے جسے کوئی پریشانی لاحق نہیں جس سے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل درپیش نہیں درحقیقت مسائل نہ ہو نہ بھی مندقی پیمانوں میں سے ایک مسئلہ ہے جس کی طرف آپ کو فوری توجہ دینی چاہیے اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ خطرے میں ہیں آپ میں زندگی کی مقدار کم سے کم ہوتی جا رہی ہے لہٰذا بھاگئے دوڑئے اپنے لیے مشکلات پیدا کیجئے مشکلات پیدا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیجئے مار پٹائی کے بعد نوبت پولیس تھانے تک پہنچ جائے اور آپ مشکلات میں گرفتار ہو جائیں مشکلات پیدا کرنے سے مراد یہ ہے نئے چیلنج قبول کیجئے ایسے مصبت اتامیری کام سر انجام دینے کی کوشش کیجئے جو آپ اپنی بیسات سے باہر سمجھتے ہوں اگر پھر بھی کام نہ بنے تو خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگئے اس سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کی صلاحیتوں پر بروسہ کرے آپ کو نکارہ آدمی تصور کر کے یوں ہی نہ پڑا رہنے دے بلکہ زیادہ سے زیادہ مشکلات آپ کے سر پر ڈال دے بقول ایک مسلمہ آج کے زمانے میں خدا سے مشکلات کیلئے دعا یقیناً مذہر کے خیز معلوم ہوتا ہے لیکن آپ مسلمانوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے کبھی اپنے لئے خدا سے عرم تلبی عیش اور سہل پسندی کے لئے دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ آگے بڑھ کر مسئبتوں کو خوشمدید کہا اور انہیں بڑے خلوص سے گلے لگایا یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں ان کے نام کا ڈنگ کا چہار دانگ عالم میں گونج رہا تھا اور دنیا کی بڑی سے بڑی اقوام ان کے جذبہ ایمانی عظم اور استقلال کے آگے ہتھیار پھینک چکی تھی یہ مسلمان آرام کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے شب و روز محنت ان کا شعار تھی نہ جانے کیسے کیسے مارکے انہوں نے محض اپنی اس صلاحیت کی بنا پر جیتے کہ کوئی بھی مسلمان پیٹ دکھا کر نہیں بھاگتا تھا خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غزبات میں عام صحابہ کے شانہ بشانہ لڑے اور دیگر انسانوں کے مانند جسم پر زخم کھائے اگرچہ فرشتوں نے آفس اسلام کو مدد کی پیشکش کی اور کہا کہ حکم ہو تو اہد کے پہاڑیوں کے درمیان کفار کو پیس دیا جائے لیکن آپ نے منع فرمایا آپ نے کبھی مسلمانوں کو مجاہدان زندگی بسر کرنے سے منع نہیں کیا اور ہمیشہ تلقین کی کہ ہر شخص کو اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اس نے کوشش کی انحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حصیت رکھتی ہے اور صحابہ اکرام کے عصوے حسنہ ہمیں اخلاق و کردار کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن کیا بجا ہے کہ آج ہم اپنے اسلام کو چھوڑ کر مارب کے مادہ پرست مفاقرین کی طرف اسلام کے لیے ہاتھ پھلائے بیٹھے ہیں آج ہم مسائل کے حل کے لیے ان سے مشورے مانگتے ہیں اور جب کام نہ بنے تو تقدیر پر الزام ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم ناکامی کو خدا کی رضا سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں لیکن کیا باقی خدا اپنے بندوں کو ناکام کرنا چاہتا ہے کسی مان سے پوچھا جائے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرنا چاہتی ہے ہمارا ایمان ہے کہ خدا سے زیادہ ہم سے محبت کسی کو نہیں ہو سکتی تو پھر خدا ہمارے کام کو تباہ کیوں کرے گا وہ کیوں ہمیں ناکام نامراد مایوس کرے گا ناکامی کو خدا کی رضا یا تقدیر سے منصوب کرنا یقیناً کچھ فہمی پر مبنی ہے خدا تو ہر شخص کی زیادہ سے زیادہ مدد کرتا ہے بندہ محنت کرے تو اس کو کئی گنہ زیادہ عجر سے نبازتا ہے ہمارے بزرگوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا تھا اور غور و فکر کر کے محنت کی عظمت شناعت کر لی تھی انہوں نے جان لیا تھا کہ کائنات کا خمیر مشکلات سے گوندہ گیا ہے صرف اس لیے کہ انسان کو مضبوط بنایا جائے اس کا ارادے کو اتنا بلند کیا جائے کہ وہ زندگی کی سخت سے سخت پریشانی کا بھی مردانہ وار مقابلہ کر سکے اور زمین پر اپنے آپ کو خدا کا صحیح خلیفہ ثابت کر سکے آپ مشکلات میں مبتلا ہیں مبارک بات یہ واقعہ بھی زندگی کی ان بے شمار واقعات میں سے ایک ہے جنہوں نے میری سوچ کے دھارے کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور زندگی کا ایک حقیقی انداز اختیار کرنے میں مدد دی تھی ایک دن علی صبح جبکہ شاید مرغ نے آزان بھی نہیں دی تھی میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ایک ایسی روخ فرصہ خبر ملی کہ میرے دیوتا کوچ کر گئے خبر کاروبار کے متعلق تھی اکلمہ کے لیے میں چکرا کے رہ گیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے صورتحال بڑی نازک تھی اور میری ذرا سی تاخیر بھی معاملے کو مزید بگاڑ سکتی تھی بڑے غور و فگر کے بعد جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور تمام صورتحال واضح کر کے اس سے مشورہ طلب کیا لیکن دوسری طرف سے جو جواب آیا وہ مزید حیران کن تھا اس نے کہا مبارک ہو میں حق کا بکہ رہ گیا اور تیزی سے بولا بکواس مت کرو میری جان پر بنی ہے اور تمہیں مزاق سوج رہا ہے اگر تمہاری جان پر بھی بنی ہوئی ہے ہر تخریب اپنے اندر تعمیری پہلو بھی رکھتی ہے پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے درپیش مشکل کا بھرپور متعلیہ اور تجزیہ کر دیا ہے اگر ہاں تو اس سائنسی اور حقیقی سوچ کا کتنا عمل دخل تھا کیا اس تجزیے سے میں پریشانی کی نویت کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہو چکا ہوں یا صرف اس لیے ہمتھار بیٹھا ہوں کہ وہ دور سے ہی نقابل شکست نظر آتی ہے اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں میں نے کہا سب سے پہلے تو مسئلے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دو سوچو غور کرو اس میں کیا غلط ہے تم نے کس مور پر کیا غلطی کی تھی اور اب وہ غلطی کس طرح دور کی جا سکتی ہے پھر ان سارے حل شدہ حصوں کو دوبارہ ایک ایک کر کے جھوٹ دے جاؤ اس نے مجھ سے مسئلے کے متعلق تمام ضروری معلومات اور باتیں حاصل کر لی اور مندرجہ بالا تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک ایسا سادہ اور منطقی سا تجزیہ پیش کر دیا جس نے خرابی اور خامی کو میرے اوپر واضح کر دیا پھر اس مسئلے کا حل بھی بتایا اور مجھے افسوس ہونے لگا کتنی سامنے کی باتوں کو میں نے نظرانداز کر دیا تھا وہ مسئلہ جو میرے دانست میں حل نہیں ہو سکتا تھا یوں چھٹکی بجانے میں سلچ گیا بعد ازاں غور کرنے پر میں نے محسوس کیا کہ مسئلے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے حل کرنا زیادہ فائدہ مند اور کرامت ہے کیونکہ اس کے ذریعے ایسے ایسے زمنی پہلو بھی سامنے آتے رہتے ہیں جن پر بحاصیت مجموعی نظر نہیں پڑتی اور وہ بات میں منظر پر نامدار ہو کر زیادہ دباہی پھیلاتے ہیں میرے دوست نے بات میں کہا اپنے مسئلے کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرو اسے بحاصیت دو جو کسی عزیز دوست کو دی جاتی ہے عزت محبت احترام اس کا حق ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یا وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا یا تم اس کے دشمن ہو جاؤ گے چھوڑی خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھوڑی پر دونوں حالتوں میں نقصان خربوزے کا ہوتا ہے لہٰذا کبھی بھی چھوڑی کو اپنا دشمن مت بناو اور اسے مل ملا کے کام نکالنے کی کوشش کرو میں نے اس کے خربوزہ کہنے کا آج تک برا نہیں مانا دنیا کے تمام نمائیاں اور کامیاب افراد نے ہمیشہ ایک خاصیت اپنے اندر ضرور قائم کی وہ مسائب کے آگے ہتیار نہیں ڈالتے خوزدہ نہیں ہوتے بلکہ تھنڈے دل و دماؤ سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حقیقی انداز میں اس کے تمام پہلوں کا گہری نظر سے جائزہ لیتے ہیں اگر مسئلہ حل نہ ہو تو کسی ایسے فرض سے رابطہ قائم کرتے ہیں جو ایسے ہی صورتحال سے گزر چکا ہو وہ کسی ماہیڈ ڈوکٹر کی طرح مسئلہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کا اندرون بیرون سب جان سکیں یہ چیر پھاڑ ہی انہیں حقیقی مسئلے کی طرف لے جاتی ہے اصل شئے حقیقی مسئلہ ہے اگر آپ حقیقی مسئلے کی بابت جان گئے تو سمجھئے آپ کی کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی آپ بڑی سے بڑی پیچیدہ اور نازک صورتحال سے یوں باہر نکل آئیں گے جیسے کبھی اس میں فنسے ہی نہ تھے مشکلات سے ٹکراؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انسانی نفسیات پر تھوڑا بہت عبور حاصل ہو ہماری روزنرہ کی زندگی میں حائل پیدا شدہ بیشتر مشکلات کا تعلق انسانوں سے ہی ہوتا ہے اور یہ انہی کے دم سے وجود میں آتی ہیں لہٰذا لوگوں سے نمٹنے کے گھر سیکھیے یہ گھر سیکھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں اس کے لیے صرف ایک مستعید اور چوکس دماغ کی ضرورت پڑتی ہے ایک ایسا دماغ جو ہر لمحہ اپنے اطراف میں ماحول پر نظر رکھ سکے اور لوگوں کے کردار و عمل کا تجزیہ کر سکے ساتھی ساتھ وہ ان آمال سے مطلوبہ نتائج بھی اخص کر سکے یا انہیں یاد رکھ سکے انسان کا زندگی کے تجربات سے اخص کردہ تجربات ہی اصل اہمیت کا حمل ہوتا ہے اور ان سے اس سے وہ فرق سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو کتابی اور حقیقی دنیا میں پایا جاتا ہے ہر دل کی طرح ہر مشکل بھی اپنے اندر ایک نازک گوشہ رکھتی ہے اگر تم مشکل کو حل کرنا چاہتے ہو تو اس نرم گوشے کو ڈھونڈو اب ترحالات میں اپنے دماغ کو استعمال کرو ہر وہ چیز حاصل کرو جو تمہارے مشکل آسان کر سکتی ہو یہاں تک کہ تم یہ خود ہی محسوس کرنے لگو گے کہ جو کچھ تم جانتے ہو اس سے زیادہ حاصل کرنا ممکن نہیں پھر جو کچھ تم جانتے ہو اس کی مدد سے اپنے مشکل کا نازک گوشہ تلاش کرو اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرو تم خود دیکھو گے مستقل حل کرنے کا دوسرا طریقہ غور و فکر ہے سوچئے اپنے ذہن کو دوڑائیے اسے بلگام چھوڑ دیجئے تاکہ وہ معاملے کے ہر طرف چکراتا پھرے اور آپ کو نت نئی جگہوں سے متعارف کرا ترہے آپ یقیناً ہر مشکل کا حل تلاش کر سکتے ہیں شرط صرف یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اگر آپ نے ان دونوں شرائط کو پورا کر دیا تو سمجھئے کہ ہر مسئلے کا حل گویا منٹوں کا معاملہ ہے آپ کا سب سے بڑا ہتھیار دماغ ہے اسے مسائل کے جھنگ میں دشمنوں کے خلاف استعمال کیجئے یہر قسم کی حالات میں آپ کا ساتھ دینے کی بھرپور اہلیت رکھتا ہے لہٰذا اسے ہر دم اپنے ہمراہ رکھئے تامس ایڈیسن بلب کے علاوہ تقریباً بارہ سو اجادات کے موجد نے ایک مقام پر کہا تھا بدن کی اہمیت بنیادی طور پر اتنی ہے کہ دماغ کو اندر رکھتا ہے ایک اتنے بڑے سائنسدان کی یہ چھوٹی سی بات دماغ کی اہمیت واضح کرتی ہے دنیا میں جو کچھ ہے ذہن ہے سوچ ہے خیال ہے اس ذہن کی اہمیت کو قدرت بھی تسلیم کرتی ہے جبکہ شاید اسے سب سے اوپر سب سے محفوظ جگہ پر کھوپڑی میں رکھا گیا ہے قدرت کی یہ کار فرمائی اس کی عظمت کا اعتراف ہے اس ساڑھے پانچ فٹ کی بلندی پر موجود اسی دماغ نے انسان کو ہزاروں میل دور خلا میں پہنچا دیا اور سینگڑوں فٹ سمندر کے اندر زندہ رہنے کی ازادی دے دی یہ خدا تعالیٰ کا انسان پر وہ خاص کرم ہے جس نے اسے تمام کائنات میں اشرف المخلوقات کا درجہ اتا کر دیا لیکن ایڈیسن کی بات کا اگر منطقی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو یہ واضح طور پر ایک خاص سمت میں اشارہ کرتی نظر آتی ہے یعنی زمین پر ہمارا وجود کامیابیاں خوشیاں جذبے نکامیاں حتیٰ کے مستقبل بھی صرف دماغ کا محتاج ہے اور وہی اس کا فیصلہ کرتا ہے یہ سب فیصلے اس چھوٹی سی شئے کے اندر کیے جاتے ہیں جن پر ہماری بقا کا دارومدار ہے یہی ہمارے تمام افعال متعین کرتا ہے ہم سوچتے ہیں یاد رکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور خواب بھی اسی کے ذریعے دیکھتے ہیں اب ماہرین طب محبت کو بھی دماغ کا ہی ایک فیل بتاتے ہیں اور ان کی نظر میں دل محض ایک پمپنگ مشین سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تاہم شائر حضرات اب تک ان سب کا تعلق دل سے ہی جوڑتے ہیں درحقیقہ دماغ کا وجود ہے تو انسان ہے تصور کیجئے آپ کے جسم میں دماغ نکال دیا جائے تو باقی کیا رہ جائے گا محض ایک گوشت کا بے ہنگم ڈیر جو اپنی ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکتا چل پھر نہیں سکتا رنگ جس کے لیے بیمانی ہے اور موسیقی ایک انجانی شئے غرص جو کچھ دماغ ہے اور دماغ کی شخصیت آپ ہیں یہی وہ چگہ ہے جہاں زندگی کی بنیاد قیام کرتی ہے شاید یہی آپ کی روح رہتی ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ پریشانی یا مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو ان پر گبرہت تاری ہو جاتی ہے غالباً اس میں فطرت کا کسی حد تک دخل ہے جو انہیں سوچنے کی طرف سے ہٹا کر بدحواس ہونے پر مجبور کرتی ہے اور اس بدحواسی کی حالت میں معاملات بچ سے بتر ہوتے جاتے ہیں ایک ایسا دماغ جو نازک حالات میں پرسکون رہ کر آرساب کو منطقی پیغمت ارسال نہیں کرتا ہر چیز تباہ کر کے رکھ دیتا ہے حتیٰ کہ پریشان حال شخص کا نظام حضم یا میدہ تک بدحواسی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے خراب حالات کے آگے ہتیہ ڈال دینے بھلا دیماغ خود اس شخص کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کی بربادی میں نمائیہ کردار ادا کرتا ہے وہ شخص راتوں کو جاگتا رہتا ہے آنکھیں پھاڑے چھت کو گورتا ہے نیند میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے وہ خدا سے فریاد کرتا ہے یا الہی تو نے مجھے کس کرم کا پھل دیا ہے جو اس عذاب میں پھنسا دیا ہے میں نے کس کا کیا بگڑا تھا یا خدا میں کیا کروں لازمی طور پر خدا کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں آتا کیونکہ خدا کا جواب تو پہلے ہی اس کے پاس موجود ہے یعنی خود اپنے آپ سے رجوع کرنا اور ہر مسئلے میں اپنے دماغی صلاحیتوں کو بھروے کار لانا یہ رویہ ہر مسئلہ حل کر دیتا ہے دنیا کی ہر پریشانی کے صد باپ کے لیے آپ کے اپنے دماغ کے پاس ترقیبیں موجود ہیں یہ ہر بک مسروف عمل رہتا ہے اور آپ کی مدد کے لیے معلومات لا شعور کے تیخانے میں جمع کرتا رہتا ہے جہاں آپ کو کسی نویت کی معلومات یا امداد کی ضرورت ہوتی ہے یہ فوراں ہی سارا مطلوبہ امداد آپ کو فراہم کرتا ہے اور دوبارہ اپنے کام میں جھٹ جاتا ہے یہ سادہ سا عمل ہر مشکل گھڑی میں انسان کی کام آتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ عمل صرف اسی وقت ظہور میں آتا ہے جب آپ اسے اس کی اجازت دیتے ہیں افرہ تفری بھاگ دور اور حیجان میں آپ کے دماغ کی اندرونی حالت انتشار کا شکار ہو جاتی ہے اس میں حلچل پیدا ہو جاتی ہے یوں لا شعور کے تیخانے میں موجود معمولی معمولی مگر اہم معلومات دماغ کی اوپری سطح پر نہیں پہنچ پاتی اور نتیجتاں لوگ اپنے دماغ سے کئی کرامت ہدایات وصول کرنے کے قابل نہیں رہتے لہٰذا کسی بھی مسئلے کو با آسانی اور ٹیز رکھتاری سے حل کرنے کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھ دھونا پڑتا ہے آپ کو چاہے جیسی بھی صورتحال پیش آئے ہر موقع پر اپنے آپ کو پرسکون اور حشاش بشار رکھنے کی کوشش کریں بھاگ دوڑ بیجا تفکرات چیخو پکار سے پرحیز کریں چند دنوں میں آپ خود محسوس کریں کہ آپ کے مزاج میں تحمل بردبادی خوش احلاقی نے اپنا گھر کر لیا ہے اور لوگ آپ کے مشورے کو بہت اہمیت دینے لگے ہیں مشکل صورتحال میں پرسکون دماغ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو ہی آپ کسی مسئبت سے دو چار ہوتے ہیں آپ کا دماغ فوراں ہی چوکس اور مستعد ہو جاتا ہے اس کے اندر کچھ گزرنے کی خواہش کروٹیں لینے لگتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کے جسم اور روح کو بتر حالات کا سامنا کرنے لگتا جب آپ پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں تو پھر دماغ مسئبت پر حمل آور ہوتا ہے اور نت نئی ترقیب اور آپ نے ان میں سے کسی ایک کبی ساتھ چھوڑا ایک مسئبت اپنی دوسری ساتھیوں کو بھی بلالے گی اور وہ سب مل کر آپ پر خون اشام چمگاڑروں کی مانند حملہ کر دیں گی پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا لہٰذا اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہوئے پریشانی کا مقابلہ حمد تدبر تفکر سے کیجئے اس حسلے میں ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں فورڈ موٹر کمپنی کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا گزشتے تقریباً نصف صدی سے اس ادارے نے کاروں ٹرکوں بسوں اور بے شمار اقسام کی جدید ترین مشینری پیش کرنے میں اپنی برطری قائم کی ہے اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں فورڈ کا نام سب سے معتبیر ہے فورڈ کمپنی کے بانی سے پوچھا گیا مسٹر فورڈ آپ کے ذہن میں یہ تمام خیالات کہاں سے آئے ہیں کیا آپ نے کچھ لوگوں کو نئے خیالات پیش کرنے کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے یا محض قسمت کی بنا پر ذہن میں لگائے انداز کامیاب ہو جاتے ہیں مسٹر فورڈ سوال سن کر مسکرائے اور پائپ کا دھوان موہ سے خارج کرتے ہوئے بولے تمہیں معلوم ہے اس وقت تمہارے بدن پر فضاء کا دباؤ کتنا ہے نہیں معلوم خیر میں بتاتا ہوں اس وقت جسم کے ہر مکب انچ پر چودہ پونٹ کا دباؤ موجود ہے لیکن تمہیں بلکل محسوس نہیں ہو رہا سائنسی طور پر تم جانتے ہو کہ یہ دباؤ موجود ہے لیکن ذاتی طور پر تمہیں اس بات کا قطی کوئی احساس نہیں ہے کہ تمہارا جسم کس قدر زبردست دباؤ کے تحت ہے کچھ ایسی بات نائے خیالات اور سوچن سے متعلق ہے ہمارا دماغ ان سے بھرا ہوا ہے خیالات اس میں حقیقت ان ٹھونسے ہوئے ہیں جنہیں ذرا سب بھی موقع ملتا ہے تو وہ ابل کر باہر آگ گرتے ہیں کسی بھی معاملے میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میرا حقیقی مسئلہ کیا ہے حقیقی مسئلے کے تائین کے بعد میں اسے دماغ میں ڈال کر بھول چاہتا ہوں اور اپنے دوسرے کام کرنے لگتا ہوں پھر یوں ہی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مسئلے کا حقیقی اور آسان حل کسی روشنی کے جھماکی کی طرح میرے ذہن میں بازے ہو جاتا ہے اور میں اس پر مزید غور کر کے اسے خرابی سے مکمل طور پر پاک کر دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل میرے ذہن میں موجود ہے اور میں اسے تلاش کر سکتا ہوں مسٹر ہنری فورٹ کا یہ ذاتی تجربہ کوئی مزاق میں کی گئی بات نہ تھی بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا جب وہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک ان پر کسی سہر زیادہ شخص جیسی قیفیت تاری ہو جاتی وہ بولتے بولتے یکدم خاموش ہو جاتے اور خلا میں گھرنے لگتے دیکھنے کے والے کے لئے ان کی یہ قیفیت کسی ذہنی یا آسابی بیماری سے کم نہ تھی لیکن ان کے پرانے شناست جانتے تھے کہ جس وقت بھی فورٹ پر یہ قیفیت تاری ہو اس وقت یقیناً اس کے ذہن میں کوئی مورکت العراق قسم کا خیال آیا ہوگا کہا جاتا ہے کہ اس قیفیت کے دوران مسٹر فورٹ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور کچھ عرصہ پوری تندہی سے سوچ بیچار کرنے کے بعد جو نیا منصوبہ سامنے لاتے تھے وہ ساری دنیا کو دانتوں تلے انگلیوں کو دبانے پر مجبور کر دیتے تھے ہنری فورٹ کی کامیابی میں ان کی اس دیواجی زندگی کا بھی بہت اہم کردار تھا ان کی شادی ایک کٹر قسم کی مذہبی خاتوں سے ہوئی تھی جو موجزوں دعاوں اور شگون وغیرہ پر بھرپور اعتقاد رکھتی تھی جبکہ مسٹر ہنری فورٹ کا کاروباری دنیا میں سوچ بیچار کی مشین کے نام سے مشہور تھے اور تدبیر کو تقدیر پر ہر حالت میں ترجیح دیتے تھے تاہم متعزاد خیالات اعتقادات رکھنے کے بوجود ان کی زندگی کو مثالی قرار دیا جاتا تھا اور لوگ ان جیسے بننے کی عرض کیا کرتے تھے ان میں سے ایک سوچ کا نمائندہ تھا تو دوسرا یقین کا اور سوچ یقین جہاں اکھٹے ہو جائیں وہاں لازمان موجز رنما ہوتے ہیں کسی بھی مشکل گھڑی میں جہاں دماغ آپ کا سب سے بڑا ہتیار ہے وہی خدا کی تخلیق کیا ہے تو ہر حال میں آپ کا بھلا چاہے گا وہ کبھی بھی پسند نہ کرے گا کہ اس کی مخلوق کسی مشکل میں گھری ہو اور خدا اپنی مخلوق سے نالانو گرزان رہے بلکہ خدا ہمیشہ آپ کی مدد کرنا چاہے گا لہٰذا آپ بھی اس کی مدد طلب کی جائے اور دعا کی جائے اس کے آگے دامن پھلائیے اور سر خم رکھئے پھر دیکھئے راستے کی رکوٹیں کس طرح خود بخود دور ہو جاتی ہیں دوسری طرف ماہرین نفسیات کے مطابق دعا کا اثر حیرت انگیز ہوتا ہے اس سے انسان کو اپنے آپ پر قابو پانے میں مانی اور ذہنی قیفیت میں شدت نہیں رہتی بلکہ وہ پرسکون ذہن اور پوری توجہ کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا پریشانی دور کرنے کے لئے بنیادی ضرورت پرسکون دماغ ہے لہذا ان کا یہ ارتکاس خود بخود ذہن میں مشکل سے اندازے عمل بیان کیا تھا لیکن یہ ایک بہت بڑے شخص کا طریقہ تھا جو اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بدولت بے مثل کامیابی سے ہم کنار ہوا ایک عام ذہنی سطح رکھنے والا فرد اس مثال پر غور کرتے ہوئے یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہنری فورڈ کو خدا نے جن صلاحیتوں سے نوازد تھا وہ اس کے پاس نہیں ہے لہذا وہ اس مثال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہنری فورڈ ایک غیر معمولی آدمی تھا اور میں ایک معمولی آدمی ہوں درحقیقت یہ غلط رویہ ہے عام آدمی بھی اتنا ہی نہیں بلکہ کئی گنہ زیادہ ذہین ہو سکتا ہے جتنا کہ ہنری فورڈ تھا فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنی زیانت کو پہچانے اور مناسب موقع پر استعمال کرے ہنری فورڈ نے ہر موقع پر عقلی دلائل سے کام لیا اور کامیابی حاصل کی اگر ایک عام آدمی بیچھا ہے تو عقلی ہم دونوں اسکول کے زمانے میں ایک ساتھ کھنستے کھیلتے گزارا اور پھر کالیج انیورسٹی سے ہوتے ہوئے تقریبا ایک ساتھ ہی عملی زندگی میں داخل ہوئے تعلیم سے فراغت کے بعد مجھے ایک مناسب جگہ نوکری مل گئی مگر میرا دوست بے روزگار رہا کچھ سوٹ بوٹ میں ملبوس چمکتے چہرے اور غیر ملکی پرفیوم والے اور پریشان حال لوگ بھی موجود تھے اس نے محسوس کیا کہ وہاں چند لوگ اس سے بہتر بھی موجود ہیں اس نے سوچا مگر معاملہ چونک کے مسابقت کا تھا اس لیے اس نے ان بسالحیت نوجوانوں کو اپنا حریف تصور کیا اور کسی ایسی طریقے کے لیے سوچ بچان شروع کر دی جس کے ذریعے وہ باس کی توجہ حاصل کر سکے اور ان بسالحیت نوجوانوں سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کر سکے وہ قطار میں بیٹھے بیٹھے سوچتا رہا یہاں تک کہ ایک نہائیت سادہ مگر زود یہ کاغذ بہت اہم ہے اسے جلد از اپنے باس تک پہنچا دیں سیکیٹری نے اس پارٹ چہرے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا آپ اپنی باری پر ہی اندر تشریف لے جا سکیں گے وہاں قطار میں تشریف رکھئے آپ کا نمبر چوالیس ہے غالیبا سیکیٹری نے اس سفارشی نوٹ تصور کیا تھا اس لیے اس کی طرف سے بے توجہ بڑھتی تھی لیکن اس کے مسلسل اسرار اور پر اعتماد شخصیت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ پرچی اپنے باس تک پہنچا دے اس نے پرچی لے کر اسے کھولا اور پڑھا پڑھتا ہی اس کے چہرے پر دوست کو نوکری مل گئی آج وہ ایک مشہور کمپنی میں ڈائریکٹر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے مشکلات سے نمٹ نے کی اس طریق کار کی مکمل وضاحت کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی گرا باقی نہیں رہنا چاہیے تاہم ایک معمولی رویہ کے مطابق ہمارے بہت سے قارین اب بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ نے فرمایا بلکل درست ہے لیکن آپ میرے بارے میں نہیں جانتے میری مشکل واقعی ایسی ہے جس کا کوئی جب بھی بتائے گئے سارے فرمول فیل ہو گئے ہو سکتا ہے اس قسم کی شدید مشکل صورتحال بھی قارین میں سے کسی گدر پیش ہو جہاں واقعی ہمارے لگائے ہوئے سارے اصول اور اندازے غلط ہو جاتے ہیں اور سب کتابی باتیں دھری رہ جاتی ہیں جب مشکلات سے نجات کا راستہ کسی لمبی اندھیری سرنگ کی طرح ایک دم آگے سے بند ہو جاتا ہے اور انسان بے بسی سے اندھیرے میں کھڑ رہنے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا اس موقع پر زندہ رہنے کا صرف ایک طریقہ رہ جاتا ہے امید جس کے متلک ہم آئندہ صدروں میں گفتگو کریں گے تاہم عام رجحان کے مطابق مشکلات حل کرنے میں ناکامی لوگوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے وہ صحیح سوچ کے ساتھ صحیح اندازے نہیں لگا پاتے اس لیے نام مراد رہتے ہیں وہ اپنی مشکل کا تائیون نہیں کر پاتے یا انہیں اقیقی مسئلے کا احساس نہیں ہوتا یا وہ اپنے اندر اس سوچ کو اُبھارنے میں ناکام رہتے ہیں جو مشکلات حل کرنے کے لیے ضروری ہے اتمنان اور سکوں سے سوچ کسی بھی معاملے میں جذباتی رویہ اختیار مت کیجئے بلکہ تھنڈے دماغ کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائیے ساتھی ساتھ دعا بھی کرتے چاہیے خدا کی رضا حاصل کیجئے جب آپ دعا کرتے ہیں اس وقت خدا بھی آپ کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ خدا سے بڑا سوچنے والا کوئی نہیں ہے دنیا کے عظیم ترین ماہر نفسیات سگمن فرائیڈ نے ایک جگہ لکھا ہے انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری زندگی گزار نا ہے یقیناً یہ چھوٹا سے جملہ ایک بڑے مفقیر کی جانب سے بڑی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے لیکن ہر شخص اس جملے کو اپنا رہنمائی زندگی بنا لے تو پھر دنیا میں کامیاب اور بسلحیت افراد کی شدید کمی ہو جائے گی اگر زندگی گزار نہ ہی سب سے بڑی ذمہ داری ٹھیری تو پھر اس ساری جدو جہد پریشانی تکالیف کا کیا فائدہ آرام سے ایک جگہ بیٹھ کر سبر و قنات کے ساتھ دو روٹی سوچتے رہیے دعا کرتے رہیے اور یقین رکھئے آپ کے یقین میں یقینی کامیابی ہے دنیا کے ہر مصبی سوچ اور پرے دماغ شخصیت رکھنے والا فرد جانتا ہے کہ جس طرح خدا نے ہر مرض کی دواء تخلیق کی ہے اسی طرح اسے دی جانے والے مشکل کا حل بھی اس کی اپنی ذات کے اندر مخفی کر دیا ہے یہ اس کا کام ہے کہ ہر مشکل کا حل تلاش کرے اور اپنے آپ پر ہی مشکل کشاہ ہونے کا یقین رکھے مشکلات حل کرنے کے باپ میں ہمارا تیسرا عنوان یقین ہے مسائف سے جنگ میں یہ آپ کا تیسرا ہتھیار ہے یہ وہ آخری طریقہ ہے جو اندھیری بھول بھلیوں میں خوفناک درندوں کے درمیان بھی کسی شخص کو جدو جہد جاری رکھنے پر مجبور کرتا ہے یقین ہی وہ چراغ ہے جو زندگی کے اندھیروں میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے وہ مقام جہاں ہر تدبیر ناکام ہو جاتی ہے کوئی دعا اثر کرتی دکھائی نہیں دیتی وہاں ایک شخص کا یقین ہی سانس کی امدرفت کا وسیلہ بنتا ہے اگر غور کریں تو خدا کی ذات کے اقرار سے لے کر کسی ایک شخص سے روپے ادھار لینے تک یقین ہی ہمارے ہر عمل کا جواز پیدا کرتا ہے خرص جو کچھ ہے یقین ہے بھروسہ ہے اعتماد ہے چاہے خدا کی ذات پر ہو چاہے بندے کا اپنے اوپر لیکن مسلمہ عمر ہے کہ اس کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے مشکلات حل کرنے کے زمن میں یقین ایک نہایت طاقت پر انصر ہے اور زمان ابتلا میں وہی کردار ادا کرتا ہے جو گاڑی میں پٹرول انجام دیتا ہے یعنی یہ کسی بھی فرد کی گرتی ہوئی شخصیت کو نہ صرف سہارہ دیتا ہے بلکہ اس میں رد عمل کر کے اسے نئے سرے سے تازہ دم کر دیتا ہے انسان کا اپنے اوپر یقین حقیقتا جادو اثر چیز ہے یہی موجزوں کی بنیاد ہے نقابل یقین دم بخود کردینے والے کاملات کی اگر آپ اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ مجھ میں بڑی صلاحیتیں ہیں اور میں ہر مشکل سے بہ آسانی باہر نکل سکتا ہوں تو سمجھ آپ میں زندگی سے لڑنے کا جذب موجود ہے اور آپ ہر معاملے میں جدوجہت کے ذریعے اپنا راستہ بنا سکتے ہیں ایسے ہی جیسے 1931 میں تیٹ اور ڈوڑ تھی اس تیٹ نے ہر قسم کی روکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا تھا اور جنوبی ڈکوٹا امریکہ کے چھوٹے سے قصبے وال کو بہت بڑے سنتی اور تجارتی شہر میں تبدیل کر دیا ٹیٹ اور ڈوڑ تھی اس ٹیٹ میان بیوی تھے دونوں میں ذہنی مطابقت مثالی قرار دی جاتی تھی ٹیٹ ایک دواساس فارمیسس تھا جبکہ اس کی بیوی اسکول میں پڑھاتی تھی دونوں میان بیوی نے انتہائی معمولی رقم سے دواؤں کی دکان کھول لی مکر ابتدام میں سخت نکامی کا سامنا کرنا پڑا قسم میں ایک ایسی جگہ واقع ہے اس کے دونوں اطراف مشہور تفریغی مقامات اور گرم پانی کے چشمے موجود تھے مگر سال کے بیشتر حصے میں شدید قسم کی گرمی پڑتی تھی دونوں طرف جانے کے لیے شوقین افراد بال حصے ہو کر گزرتے تھے مگر چون کہ یہاں کوئی ہوتل یا سرائے نمہ جگہ نہیں تھی اس لیے قیام کرنے کی بجائے سیدھے نکلتے چلے جاتے تھے اور جب اپنی منزل تک پہنچتے تھے تو شدید گھرمی دوب اور دھول مٹی سے ان کی حالت بگڑ چکی ہوتی تھی تیٹ اور دورتی کے لیے بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ آخر مسافروں کو کس طرح مین ہائیوے سے ہٹا کر قصبے وال میں داخل ہونے پر مجبور کیا جائے اور ہسٹری درگ اسٹور سے خریداری کی طرف راغب کیا جائے انہوں نے اس مسئلے کے حال کے لیے بہت سوچا دعائیں مانگی اور نت نئے طریقوں کے بارے میں غور کیا یہاں تک کہ ان کے مسئلے کا حل سوال کی صورت میں سامنے آیا انہوں نے سوچا کہ گرمی کے شدید موسم میں دھول سے اٹے ہوئے تھکے ماندے افراد کو دوران سفر سب سے زیادہ کس چیز کی سائن بورڈ نصب کرا دیئے تھنڈا مفت پانی ہسٹری ڈرگ سٹور پر تشریف لائیے برس سے بھرے ہوئے گلاس بلکل مفت اسٹری ڈرگ سٹور قطب شمالی کا تھنڈا تسکین بخش پانی ہسٹری ڈرگ سٹور پر بلکل مفت تشریف کے اس نئے انداز نے آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ابتدائی چند ہفتوں میں مرکزی شہرہ پر سفر کرنے والے بہت کم افراد انسائن بورڈ کی طرف متوجہ ہوئے پھر بھی ٹیڈ اور ڈورتی کی امدنی میں اضافہ ہوا تھا تھوڑی بہت کامیابی پا کر انہوں نے اشتہاری بورڈ کا دائرہ مزید پھلایا اور انہیں قصوے وال کی چاروں اطراف کی عبادیوں میں نصب کرا دیا بات کے ساتھ ان کی دکان کی امدنی بڑھتی گئی اور اشتہاری بورڈ کو پھلاتے گئے ہسٹری ڈرگ سٹور میں گھاکوں اور سیاہوں کی دادات میں اضافہ ہوتا گیا ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہسٹری ڈرگ سٹور کے مف پانی والے سائن بورڈ پر پورے امریکہ میں پھیل گئے اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہسٹری ڈرگ سٹور میں روزانہ چھ جس پر سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیر کے ساتھ لکھا ہے تیر اور دورتی کی یہ بہمثال کامیابی صرف ایک خصوصیت کی مرہون منت تھی انہوں نے نکامی کے آگے شکست تسلیم نہیں کی انہیں یقین تھا کہ وہ قصبہ وال جیسے ویرانے کو بھی گلزار بنا سکتے ہیں اور آگ اگلتے سورج میں سے اپنی روزی باہر نکال کھین سکتے ہیں اس لیے انہوں نے کوشش جاری رکھی اور بلاخر اپنی منزل پا گئے خدا نے ان کی فکر دعاوں اور یقین کو رائے گا نہیں جانے دیا بلکہ انہیں ان کی تبقوا سے کہی زیادہ انام سے نوازا اگر غور کیجئے تو قابل رش کامیابی کی اس کہانی میں بنیادی کردار یقین اعتماد بھروسہ دکھائی دیتا ہے ٹیٹ اور ڈھورتی نے ابتدا میں بہت سوچا تھا بہت ترکی میں لڑائی تھی جتنی دعائیں یاد تھی سب مانگلی تھی مگر پھر بھی ناکام رہے ان کا اس طور خاطر خوا مقبولیت حاصل نہیں کر سکا تھا پھر بھی انہوں نے آس کا دامن حاصل نہیں چھوڑا انہیں خدا اور اپنی ذات پر بھروسہ تھا اور وہ یقین رکھتے تھے کہ ہم ہر مشکلات پر قابو پاس سکتے ہیں چاہے راہ میں کئیسی رکاوٹیں کیوں نہ ہائل ہوں لہٰذا یہ یقین انہیں کامیاب کر گیا لہٰذا آپ بھی ہر مشکل گھڑی میں اپنے آپ پر یقین رکھئے آپ ہر مشکل پر قابو پاس سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ہر مشکل کا حل موجود ہے یہ احساس کہ آپ یقین یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ خود محسوس کرنے لگیں گے کہ آپ کی دنیا میں حقیقی تبدیلی رنوما ہو چکی ہے پس ثابت ہوا کہ مشکلات سے نمٹ نے اور انہیں خوش اسٹیوبی سے حل کرنے کے لئے تین چیزیں یعنی معلومات تفکر اور یقین بہت ضروری ہیں اگر آپ اپنے ہر مسئلے کے متعلق ان تینوں باتوں سے اچھے تر آگاں ہیں تو سمجھئے پھر آپ کا کوئی مزید مسئلہ نہیں رہا آپ ان تین ہتھیاروں کی مدد سے اپنے دشمن کو چھٹکی بجاتے ہی ختم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اچھے مواقع اور ان کا استعمال ایک مشہور بین الاقوامی ادارے کے سابق چیر میں ٹامیس جان والٹن کا یہ معقولہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اچھے مواقع کبھی آپ کے دروازے پر دستک نہیں دیتے بلکہ آپ کو خود اچھے مواقع کے دروازوں پر دستک دینی ہوتی ہے اور اگر آپ بغور دیکھیں تو اچھے مواقع آپ کے چاروں طرف موجود ہیں اچھے مواقع مختلف نغیتوں اور شکلوں میں آپ کے سامنے سے آگر گزر جاتے ہیں لیکن وہ کبھی آگر آپ کے سر پر سائے فگن نہیں ہوتے اگر آپ کا مشاہدہ اچھا ہے تو آپ اس طرح کے ہر موقع کو بخوبی تار سکتے ہیں اس کا اپنے طور پر جائزہ لے سکتے ہیں اور پھر اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں اچھے مواقع ہمیشہ ان لوگوں کی جانب کھنجتے ہیں جو محنت اور جان فشانی سے اپنا کام کرتے ہیں عربی کی ایک مثال ہے کہ چار چیزیں کبھی جا کر واپس نہیں آسکتی ایک تو آپ کے موں سے نکلا ہوا لفظ دوسرا کمان سے نکلا ہوا تیر تیسری گزری ہوئی زندگی اور چھوڑا ایک موقع جوہاز سے نکل گیا ہو جس طرح فوٹوال کا ایک اچھا کھلاڑی گیند پا کر فورا ہی نہایت تیزی کے ساتھ گول کی جانب لپکتا ہے اسی طرح جب آپ کو کوئی اچھا سا موقع ملے اسے فورا اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی جئے اور پھر اسے لے کر نہایت تیزی کے ساتھ اپنے گول کی مقرر لائن کی طرف بڑھئی ایک مرتبہ مجھے سیلز مینوں کے ایک مقرر کی تقریر سننے کا موقع ملا جو یہ کہہ رہا تھا یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ ایک ایسا سیلز مین جو کسی جگہ بیٹھا اپنے گھاکوں کا انتظار کرتا رہتا ہے جب کوئی اچھا گھاک آئے گا اسے وقت وہ اسے کوئی سعودہ کرے گا تو پھر اسے اپنا یہ کاروبار چھوڑ دینا چاہیے اور اس کی جگہ اسے لوہ مزار بنا کر فروت کرنا چاہیے یہی صورتحال اچھے مواقع کے لیے بھی ہے جو شخص اچھے مواقع کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے اس کے پاس تو ہرگز اچھے مواقع حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے جو ہمیشہ کارگر ثابت ہوا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دونوں اسطینے چڑھا لیں اور پوری تندہی سے اپنے موجود کام میں لگ جائیں اس طرح اپنے کام سے لطف اندوز ہونے کے علاوہ آپ اچھے مواقع کے بھی منتظر رہیں اور ان سے پوری طرح استفادہ کریں ایک مرتبہ دو پہر کی کھانے پر ایک رسطوران میں شہر کے مشہور کرباری ادارہ اسٹرن کربوریشن کے صدر سے میری ملاقات ہو گئی انہوں نے فرمایا پہلے کے مقابلے میں آج کل جل ترقی کرنے کے لیے اچھے مواقع بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں لیکن یہ مواقع ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جو اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں پھر وہ چند لمحات کے توقف کے بعد بولے افسوس اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ان اچھے مواقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنا بہت سا قیمتی وقت یوں ہی بے راستہ بنا سکتا ہے ماہرین نے اچھے مواقع حاصل کرنے کے کچھ اصول وضع کیے ہیں زیل میں ہم تفصیل سے وہ اصول بیان کر نمٹنا پڑتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت کم کام خود انجام دیتا ہے اس کے بوجود شام تک اس کی میز بلکل صاف ہو جاتی ہے اور شازو نادر ہی کوئی کام ادھورہ پڑھا رہتا ہے آخر ایسا کیوں کر ہوتا ہے وہ اپنے مادت اسٹاف سے کام کر دیتا ہے اور پھر اس طرح کے مختصر نوڈ لکھ لکھ اپنے اردلی کے حوالے کر دیتا ہے جو انہیں ان پر لکھے ہوئے ناموں کے مطابق تقسیم کر دیتا ہے سرور صاحب ان کاغازات پر ایک سرسری نظر ڈال لی جیے اور شام تک مجھے مطلع کیجئے کہ ان کاموں میں سے کتنے باقی رہ گئے مسٹر مجیب اگر آپ ان کاموں سے سب پھر تک فارغ ہو جائیں تو میں آپ ایک مصری سگار پیش کروں گا ان کاغازات کے متعلق آپ جیسا مناسب سمجھیں کریں میں نے آپ کو پورا اختیار دے دیا ہے لیکن رشید صاحب یہ تمہیں بھول ہی گیا آج شام آپ کے ایفیٹریہ میں مجھ سے مل لیں مسٹر جیک اب آپ اکاؤنٹنگ کا کام مسٹر صدیقی کے حوالے کریں اور تنخواہوں کے بل بنانا شروع کر دیں آج 20 مارچ 6 28 مارچ تک یہ کام ضرور ختم ہو جانا چاہیے بہت اچھی تنخواہ پانے والا یہ افسر اعلیٰ اس طرح اپنے کام اور ذمہ داریاں اپنے ماتحت وں بنانے میں بڑی مدد مل سکتی ہے یوں تو اکثر لوگ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں لیکن کامیابی اسی کو ہوتی ہے جو انہیں عملی جامع پہناتا ہے میرے ایک دوست کمال صاحب کو واقعی اس بات میں کمال حاصل ہے کہ وہ دوسروں کی خیالات اور منصوبوں کو بہت گھوڑ سے سنتے ہیں اور پھر اپنے طور پر ان سب کا تجزیہ کر کے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اسے عملی جامع پہنا کر فائدہ اٹھاتے ہیں کمال صاحب اس سسلے میں اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ لوکل ٹرین میں کہی جا رہے تھے صاحب سے فائدہ مل جائے گا اور پانی میں ملا کر چھوٹی چھوٹی بطلوں میں بھر کر کافی منافع بخش داموں میں فروغت کیا جا سکتا ہے لانڈریوں میں اور گھر پر دھونے والوں کے لئے عجب چیز ہے یعنی اگر یہ دواء ایک بالٹی پانی میں ایک چائے تمام باتیں سن کر اپنے ذہن میں محفوظ کر لی اور پھر اپنے طور پر انہوں نے اس دواء کے مطلق اپنی جان پہچان والے کے مثلوں سے پوچھ گچ کی اور جب انہیں اس کی جانب سے پورا اتمنان ہو گیا تو پھر انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ دواء کہاں زیادہ مقدار میں خریدی جا سکتی ہے مختصر یہ ہے کہ انہوں نے وہ دواء کافی مقدار میں خرید لی جس کی وجہ سے وہ ڈھائی روپے فی پونٹ سے بھی سستی پڑی اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے مشورعے سے اس دواء کا ایک نہایت اچھا اور مختصر سا نام رکھا اور پھر اشتہاری ہینڈ بل اور لیبل وغیرہ چھپا کر نئی خوبصورت شیشوں میں بند کر شہر کی مختلف لانٹیوں اور سٹوروں کو سپلائی کرنا شروع کیا اپنے فالتو اوقات میں وہ یہی کام کرتے تھے کچھ دنوں میں بازار میں اس چیز کی اتنی زیادہ مانگ ہونے لی وہ انہیں اپنے اس کاروبار میں لگا دی کچھ ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ کمال صاحب نے اپنا کاروبار اب ایک بقاعدہ کمپنی کی صورت میں بدل دیا ہے اور اب اس دوہ کے اشتہارات نہایت پابندی سے ریڈیو اور ٹیلیویجن کے کمرشل پروگرام میں نشر ہوتے ہیں اس کے صرف سال بعد کمال صاحب کے تمام حالات یک سر تبدیل ہو گئے انہوں نے شہر کے سب سے اچھے علاقے میں ایک بڑی سی کھوٹی خرید لی پھر نئے مادل کی ایک کار پھر پھر گئے شہر سے باہر ایک کار خانہ قائم کیا جس حوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے ان کے دن کیسے پھر گئے محض چکننے رہنے اور اپنے کان ہمیشہ کھلے رکھنے کی وجہ سے اگر لوگ کے ٹرین میں ان کے میسٹروں کی باتیں بغور نہ سنتے تو انہیں کیوں کر اس مواقعے اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے یا انہیں نظرانداز کر دیتا ہے کیونکہ اچھے مواقعے کے جھنگل میں جب ان کی نگاہیں ان کانٹے والی جھاڑیوں پر پڑتی ہیں جو وہاں آس پاس موجود ہوتی ہیں تو انہیں وہ ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے اور ان مواقعے کے سمردار درختوں کی جانب اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتا بہت سے لوگ اپنے کاموں میں محض اس لیے طرح طرح کے الجاب پیدا کرتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پڑھ کر اس کے نفع بخش پہلوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں شرمائی اکثر دیکھا گیا اس کی امداد کے لیے امادہ ہو جاتا ہے اور بلا معوضہ اسے ایسے مفید مشورے دیتا ہے کہ اسے کئی مسئلے چھٹکی بجاتے ہوئے حل ہو جاتے ہیں آپ کسی شخص سے مشورہ طلب کریں تو نہ صرف یہ کہ اس کے لیے بخشی امادہ ہو جائے گا بلکہ اپنے ذاتی حالات اس کی زبان سے سننے کے خواہش مند ہیں تو اس سے کوئی مشورہ طلب کیجئے وہ اسی وقت آپ سے اپنے ذاتی تجربات بیان کرنا شروع کر دے گا اور آپ کو اپنے حالات کی روشنی میں سمجھ چھائے گا جب کوئی شخص کسی دوسرے کے پاس مشورہ حاصل کرنے کیلئے چاہتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس سے اخلاقا مشورہ دیتا ہے بلکہ وہ یہ مشورہ دینے میں ایک خاص قسم کی خوشی اور حسودگی بھی محسوس کرتا ہے یہ تو آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھے افسروں کی ہمیشہ تعریفیں کرتے ہیں وہ نہایت شریف کام کو اچھا اور تسلی بخش کر دیکھ دیں دوسرے ساتھی اور ماتحت امدہ مثالوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اس لئے افسروں کے مطلق کہا جاتا ہے کہ انہیں باؤصول زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ان کے ماتحت بھی باؤصول بنیں باؤصول میں ایک صنعتی ادارے کے ایک افسر سے واقع ہوں جو نہایت بے اصول واقع ہوا تھا وہ اپنے ضروری کاموں کے وقت بھی آفیس میں بیٹھا اخبارات پڑھتا ہوا نظر آتا تھا اور دوپہر کے کھانے میں وہ کافی وقت لگا دیتا صبح کو دیر سے آفیس پہنچتا شام کو جلدی چھٹی کر کے گھر چلا جاتا وہ کبھی اپنے ماتحتوں کے کاموں کی جانج کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتا تھا اسے نہ تو ریجسٹر میں حاضر لکھنے کی ضرورت تھی اور نہ وقت پر پہنچنے کا وہ پابند تھا اس سے وہاں کوئی بھی پوچھ کرنے کا مجازنہ تھا لیکن ان تمام باتوں کا اور اس کے بے اصول پن کا نہایت خراب نتیجہ نکلا اس کے ماتحتوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت اور قدر باقی نہیں رہی آپس میں وہ اس کے متعلق طرح طرح کی آبازیں کستے کوئی کہتا مزد تو صاحب بہادر کے ہیں اتنی بڑی تنخواہ پاتے ہیں لیکن کام دھام کچھ بھی نہیں کرتے بس آرام کرنے اور حرام کی کھانے سے ان کا مطلب ہے لیکن یہ صورتحال زیادہ دنوں تک نہ چل سکی کچھ ہر ارسے میں اس کے ماتحت کو مخصوص کام میں یہ مہارت حاصل ہو گئی اور افسر کے وہاں نو دو گیارہ ہو گیا ایک باکمال شخص کو اپنے کام کے سلے میں جو اجرت حاصل ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی بلکہ اسے اپنے امدہ کام پر دوسروں کی زبان سے تعریف و ستائش حاصل ہوتی ہے وہ اس کو ایک خاص لطف اور اسودگی عطا کر دیتی ہے ذہن زندگیاں ستھی طور پر ایسی نظر آئیں جن کی کامیابی قسمت کی مرہون منت تھی لیکن جب میں نے ذرہ اور گہرائی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ کوئی کامیاب زندگی بھی اس کلیے سے مستثنہ قرار نہیں دی جا سکتی پہلے منصوبہ بندی اور تیاری اس کے بعد سخت اور لگتار جدو جہد جب تک یہ دونوں صورتیں اختیار نہیں کی جاتی کامیابی کے لیے کسی اچھے موقع کا ہاتھ آنا نہ سری محال بلکہ ناممکن ہے اگر آپ خود اپنی زندگی پر ایک سرسری نظر ڈال جائیں تو یہ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے مواقع گزر پہنانے کی کوشش نہیں کی اس قسم کے تامیری خیالات بے شمار دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں اگر انہیں گرہ سے باندھ لیا جائے اور پھر ان کے لیے بقاعدہ منصوب بندی کر کے وہ کام کیا جائے تو کوئی بچہ نہیں کہ اس کا نتیجہ بہتر صورت میں برامت نہ ہو میرے گھر کے قریب ہی ایک صاحب رہتے ہیں جو انشورنس کے نہایت کامیاب سزمیں سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ ایک شخص کے پیچھے مسلسل گیارہ سال تک پڑے رہے اور آخر کار اسے پالیسی بیشنے میں کامیاب ہو گئے اس شخص کو زندگی کا بیمہ کرنے سے سخت چڑ تھی وہ اس کے بارے میں کسی سے گفتگو کرنا پسند نہ کرتا تھا چنانچہ اس کے مزاج سے بخوبی واقف ہو جانے کے بعد انہوں نے کبھی اس سے براہی راست انشورنس کے موضوع پر کوئی بات چیت نہیں کی اس کے برخلاف وہ اس کے ساتھ ٹینس اور دوسرے پلیسی فروخت کرنے جانا ہے اگلے روز جب دوبارہ کوئی اس قسم کی صورت پیش آ دی تو وہ کہتے کہ کل ایسے شخص کا انتقال ہو گیا جس کو میں نے انشورٹ کیا تھا اس کے بیوی بچوں کو اس کا علم نہ تھا لیکن میں نے جب انہیں جا کر اس بات کی اطلاع دی پڑے رہے آخر کار ایک دن ایسا آ ہی گیا جب ان کی یہ مستقل مزاجی برعاور ثابت ہوئی اس نے خود انہیں اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا مرزا صاحب کل میرے ایک بہت پرانے اور عزیز دوست کا انتقال ہو گیا میں نے جب اس کے جنازے کو کندہ دیا تو مجھے کوئی پلیسی پیش کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہر میں میری کافی بڑی جیداد موجود ہے اور کئی مکانات اور دکانیں کرائے پر چل رہی ہیں مرزا صاحب اسی قسم کا بزنس حاصل کرنے کے لیے گیارہ سال سے اس کا پیچھا کر رہے تھے اور وہ اس روز اپنے مقصد میں آخر کامیاب ہو گئے ہنری جی قیسر کسی کام کے پیچھے مسلسل پڑے رہنے کو مقصد یا گول تک پہنچنے کا سب سے موثر ذریعیت قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے آپ خود اپنے دیں یہ سوال کریں کہ میں زندگی میں سب سے اندر خود اعتمادی اس وقت بیدا ہو سکتی ہے جبکہ آپ اپنی تمام صلاحیت اور کمزوریوں سے بخوبی واقف ہوں یعنی آپ خود کو جانتے ہوں بے اعتمادی احساس کم تری اور جذباتی کشمکش کو زیادہ ابرنے کا موقع نہیں دیتی میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کی شخصیت اس باتی قدروں کی حمل ہوتی ہے اور جن کی نگاہیں ہمیشہ اپنے مقصد یا گول پر لگی ہوتی ہیں وہ اپنی مسلسط جدوجہت اور لگتار محنت کی وجہ سے جلد یا بدیر ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں تحفظ کا چکر وہ نوجوان جس کی عمر ابھی چالیس یا بنتالیس سے متوجاوز نہیں ہوئی ہیں انہیں محفوظ ملازمت یا مالی تحفظ وغیرہ کا خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے کیونکہ عمر کا یہی وہ حصہ ہے جب انسان زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے انہیں وہ کاروبار یا ملازمتیں اختیار کرنی چاہیے جن میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے امکانات زیادہ ہوں امریکہ کے سابق صدر آئیزن ہاور نے ایک مرتبہ نوجوان امیدواروں کے ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے کیا خوب کہا تھا عورتوں کو چاہیے کہ وہ مالی تحفظ کے بنا پر کوئی ملازمت ہرگز اختیار نہ کریں اور میں تو انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ ایسے افراد جن کی عمریں زیادہ ہو جائیں جب بھی انہیں تحفظات وغیرہ کی زیادہ پرواہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ تحفظات کا وزنی لنگر پھر انہیں آگے قدم بڑھانے کا موقع نہیں دے گا جلد بازی کام یا پیشت تبدیل کرنے کے چند اصول ہیں اگر ان پر بقائدہ عمل کیا جائے تو اس صورت میں کسی خسارے یا نقصان کا امکان باقی نہیں رہتا کبھی اپنی کوئی ملازمت غصے کی حالت میں ہرگز نہ چھوڑیں ایک شخص جو ایک جگہ سے غصے کی حالت میں کام چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے وہ بڑی فاش غلطی کرتا ہے اور اپنے آپ کو نقابل طلاق نقصان پہنچا لیتا ہے ہاں اگر ہنسی خوشی اور دوستانہ ماحول حیاتوں سے بھی واقف نہ ہو جائیں صرف زیادہ تنخوا پانے کی لالیچ میں ایک کام چھوڑ کر دوسرے کام میں لگنا جبکہ اس سے پوری طرح وقفیت بھی نہ ہو سخت نادانی ہے میں نے ایک بیچین طبیعت کے نوجوان کو دیکھا کہ اس نے اپنے کام میں کوئی تجربہ یا مہارت حاصل کرنے کے بوجود اسے چھوڑ کر دوسرا کام اختیار کر لیا اور پھر کچھ عرصے بعد اسے چھوڑ کر تیسرا اختیار کیا جو بھی کام آپ اختیار کریں اس میں پوری طرح مہارت حاصل کر لیں تاکہ اگر اسے چھوڑ بھی دیں تو فنی مہارت کی وجہ سے آپ کام جس میں آپ کو پوری مہارت اور تجربہ حاصل ہو وہ آپ کو دوسرا نفع بخش کام دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی مالک آنکھیں بند کر کے آپ کی خدمات حاصل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ آپ سے بخوبی واقف نہیں ہو جاتا اور آپ اس کا کام نہایت خلوس و امانداری سے انجام دیں گے اور یہ کہ آپ اس کام میں پوری مہارت بھی رکھتے ہیں وہ آپ کو کبھی اپنے کام پر نہیں لگا سکتا جب آپ کو یہ پوری طرح یقین ہو جائے کہ واقعی آپ اس کام میں کچھ تجربہ اور مہارت رکھتے ہیں اسی وقت اپنی خدمات کسی دوسری جگہ پیش کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو موجودہ کام کی جگہ کم تنخہ ملتی ہے اور دوسری جگہ زیادہ ملنے کی امید ہے تو آپ اپنے طور پر یہ بھی دیکھیں کہ آپ اس کام کے لیے موضوع بھی تقبل کے لیے بھی کسی ملازمت کو اختیار کرنے سے قبل جبکہ آپ مستقل طور پر کسی دوسری جگہ کام کر رہے ہوں اس نئے کام کے متعلق پوری طرح معلومات حاصل کر لیں آپ کو ایک ماہر سورہ رسان کی طرح اس نئی جگہ کے بارے میں اس بیزائل باتوں نے ثابت کیا ہے کہ جو فرمن صرف ایک یہ چیز کا کھر بار کرتی ہیں وہ جلد دیوالیہ ہو جاتی ہیں نمبر تین وہ ادارہ کیا کسی خاص خاندان کے کنٹرول میں ہے نمبر چار اس ادارے کی انتظامیہ کی سیاست کی ہے نمبر پانچ اس دفتر میں کتنے افراد ایسے ہیں جو اپنے کاموں میں مہارت کی وجہ سے نہیں بلکہ سفارج اور خوشامت کی بنا پر آگے بڑھا دیے گئے ہیں نمبر چھے اس کمپنی یا ادارے میں تاتیلات اتفاقی رخصت اور سالانہ چھٹیوں کی کیا قیفیت ہے کیا بیماری کی حالت میں دبا علاج کا خرص وہ اٹھاتا ہے یا نہیں نمبر سات سال میں کتنے بونس ملتے ہیں نمبر آٹھ آیا کمپنی کے ملازمین کو بھی اس کا حصہ دار بنا لیا جاتا ہے نمبر نو ملازمین کی صحت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے اور کیا کیا حفاظت تدابیر اختیار کی جاتی ہیں نمبر دس ملازمین کی اقامت کا کیا انتظام ہے کوارٹر الارٹ کیے جاتے ہیں یا مکان کا پورا قرائعہ دیا جاتا ہے نمبر گیارہ اگر تنخوا معقول نہیں ہے تو اس کے بدلے میں دوسری ریایتیں کیا کیا ہیں نمبر بارہ کیا آپ اس نئے کام میں واقع دلچسپی لیتے ہیں اور کیا آپ اسے موجودہ کام سے زیادہ پسند کرتے ہیں نمبر تیرہ کمپنی یا اس ادارے کی جانب سے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا انتظام ات ہیں نمبر چودہ کھیل کود اور تفریح کے لیے کیا بندوبست ہے نمبر پندرہ اس نئی جگہ جن ساتھیوں سے آپ کا سابقہ پڑے گا کیا آپ انہیں پسند کرتے ہیں نمبر سولہ جن نئے افسروں سے آپ کا سابقہ پڑے گا کیا آپ ان کے مات رہ کر بخوشی کام کر سکیں گے نمبر سترہ اس ادارے یا کمپنی کا باس کی ذہنیت کا آدمی ہے آپ اس کی مسکرہت یا ظاہری اخلاق سے زیادہ متاثر نہ ہو بلکہ جن لوگوں سے اکثر اس کا قروباری سابقہ پڑتا رہتا ہے ان سے اس کے مطلق تمام باتیں معلوم کریں جب میں ایک پینٹر تھا تو میں اپنے باس کے ایک تجربے سے بہت زیادہ متاثر ہوا تجربہ یہ تھا کہ جب کبھی پانی کی ٹینک کی وات ٹاور یا چرچ سٹیل کی پینٹنگ کے لیے کوئی ٹھیکہ لیتا تھا تو اس سے کچھ نہ کچھ کھاٹا یا پریشانی ضرور لاحق ہوتی تھی کسی عمارت کے نشلے حصے کی پینٹنگ کا کام تو نہایت آسان تھا اس لیے اس میں کوئی نخرے کرتے تھے اور اس کام کے لیے بڑی مشکل سے تیار ہوتے تھے حالانکہ ہمارا باز اس کے لیے بونس وغیرہ دینے کا بھی بادہ کرتا تھا میں بھی شروع شروع میں زیادہ بلندی پر کام کرتے ہوئے سخت گبراتا اور ڈردتا تھا لیکن اس قسم کے کاموں کیا کہ زیادہ بلندی پر ہر قسم کا کام مشکل ہے چمنیوں کی تعمیر واتی ٹاور کی تعمیر پینٹنگ اور مرمت وغیرہ کے کاموں کے لیے تجربہ کار اور مشاق آدمی بہت کم ملتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر انہیں بہت دور سے بلوانا پڑتا ہے چنانچہ میں نے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا جو سری بلندی کے کاموں کے لیے ٹھیک حاصل کرے اور معقول تنخواہوں پر ایسے ملازم رکھے جو زیادہ بلندی پر کام کرنے میں خوب مہارت رکھتے ہوں میرے اس ادارے نے اندازے سے کہی جلد شہرت اور ترقی حاصل کر لی اس قسم کے ادارے جو پہلے سے موجود تھے یا جو میرے بات قائم کیے وہ زیادہ تر فیل ہو گئے ان سب کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قسم کے خطانا کام کرنے والے آدمیوں کو مستقلا اپنے ہاں ملازم نہیں رکھتے تھے بلکہ جب انہیں زیادہ بلندی پر کام کرنے کے لیے کوئی ٹھیک ہ ادارے میں ایسے تمام آدمی مستقلا ملازم رکھے جائیں گے انہیں معقول تنخواہیں دی جائیں گی اور ان کی رہائش کا بھی انتظام کیا جائے گا تاکہ انہیں ہر روز دور دراز علاقوں سے آنے میں زہمتیں نہ اٹھانی پڑے چنانچہ میرا منصوبہ نہایت کامیاب ثابت ہوا ہمارے ادارے میں ہر وقت ایسے آدمی موجود رہتے تھے جو خطرناک بلندیوں پر کام کر سکتے تھے میں نے اپنے کاروبار کی اس نمائی کامیابی کے بعد جو سب سے بڑا سبق سیکھا وہ یہی تھا کہ کاروبار مسابقت کے لیے اس دنیا میں بہت زیادہ کنجائش موجود ہے اور دولت ہر اس شخص کی منتظر ہے جو اپنے آپ کو ایسے کاموں یا خدمات کے لیے وقف کر دیتا ہے جنہیں دوسرے لوگ جلد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہمیشہ ایسے کاموں کو قبول کیجئے جو باقی سخت دشوار اور محنت طلب ہوں آپ سخت حیران ہوں گے کہ اس کام میں آپ کا مقابلہ کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے مورائس مشہور نفسیت دان ڈاکٹر جان بورکٹس کے اس مقولے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں کامیابی کسی شخص کی اس اہلیت میں پنہان ہے جس سے وہ سخت کاموں کو دلچس مہمات یا ایڈونچرز میں تبدیل کر دیتا ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں کبھی نہ کبھی مشکلات اور دشواریوں کا پیدا ہو جانا یقینی عمر ہے اس لیے ان سے گھبرانا یا دھو بھاگنا ہی موقع ہے یہ مشکلات اور دشواریوں ہی کا زمانہ کا مردنبار مقابلہ کریں اس طرح آپ کو اچھے مواقع ضرور ہاتھ آ جائیں گے ایک ایسا شخص جو آئے دن طرح طرح کی مشکلات کا مقابلہ کرتا رہتا ہے وہ عموماً ایسے مواقع کو اپنی ہی جانب مائل و راغب پاتا ہے مثال کے طور پر ایک ڈیزائن انجینئر برہان احمد برنی کا واقعہ سن دی جئے انہوں نے فرنش لوٹ کرنے کی غرض سے ایک خودکار آلہ تیار کرنے کے لئے جو ڈیزائن بڑی مہنز سے بنایا تھا اسے شروع میں تمام ماہرین نے بہت پسند کیا اور اس ڈیزائن کو متفقہ طور پر منظور بھی کر لیا گیا لیکن جب وہ آلہ اس ڈیزائن کے مطابق بن آیا تو اس میں کئی غلطیاں اور خامیاں پائی گئی چنانچہ ان سے دوسرا ڈیزائن تیار کرنے کے لئے کہا اس خودکار آلہ کے ایک حصے میں اسٹینلیز سٹیل کی بچائے چینی یا بتھر کے استعمال اس لئے ضروری ہو گیا تھا کہ تین ہزار ڈگری کی سخت آنچ میں فولات ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا پرہان برنی نے اس صورتحال سے ضربی ہمت نہ ہاری اور دوسرا ڈیزائن تیار کرنے کا تہیہ کر لیا اس مرتبہ انہیں کئی غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر بھی وہ اپنے کام میں برابر لگے رہے اس مرتبہ انہوں نے جو ریزائن دیار کیا تھا اس کے مطابق جب وہ نیا آلہ بن کر آیا تو اسے چھے ماہ تک ازمائشی دور میں رکھا گیا اور وہ کئی لحاظ سے نہایت مفیز ثابت ہوا اس کی وجہ سے کافی روپے اور انسانی محنت بچ جاتی تھی چنانچہ ان کی جانب سے پیٹنٹ کے لیے درخواست دے دی گئی اور پھر برہان برنے کی کمپنی نے ایک دوسری بہت بڑی مشینری تیار کرنے والے فارم کو کسیر تعداد میں اس خودکار آلے مسلسل محنت اور جان فشانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خطیر رقم جس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے ان کے ہاتھ آئی اور ایک موجد کی حسیت سے ان کا نام شہرہ بھی ہو گیا ان کی ایجار سے کمپنی کو کثیر منافع ہوا اور انہیں بھی پچاس فیصد ریالٹی ملنے کا حق حاصل ہو گیا ایک مرتبہ دورانی سفر میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو بہت بڑا سنتکار تھا لیکن بولنا تو اپنی زندگی میں کسی سکول میں تعلیم حاصل کر سکا تھا مجھ سے جب ضبط نہ ہو سکا تو میں نے اس سے یہی سوال کر لیا کہ آپ نے اتنے بڑے سنتی کاروبار کو کس طرح پھر روح دیا میری اس سوال پر پہلے تو وہ مسکر آیا پھر اس نے بتانا شروع کیا میں نے اپنی زندگی میں کئی طرح کی کام کی اور جو بھی کام میں نے اپنے ہاتھ میں لیے اسے بہتر سے بہتر طور پر انجام دینے کی کوشش کی تاکہ میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں اس کام میں زیادہ سے زیادہ مہارت اور تجربہ حاصل کر سکوں یوں تو سب ہی اپنے کام بہتر طور پر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں ان سب سے بازے لے جانے کی زبردست خواہش اپنے اندر رکھتا تھا اس کے علاوہ میں اچھے مواقع کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا جس وقت مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہ موقع اچھا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں اور وقتی طور پر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں لیکن پھر وہ آپ کے زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتے ہیں یا اگر آپ انہیں توڑ سکتے ہوں تو اپنے گھر لاکر خوبصورت گلدان کی زینت بنا دیتے ہیں اور شام تک ان کو اپنے سامنے رکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن باغ میں دوسرے گلاب بھی کھلے ہوئے ہیں جن کے رنگینیوں سے آپ مطلق لطف اندوز نہیں ہو سکتے اور آپ کو ان کی خوشبو کا احساس ہوتا ہے آپ غریب کیوں ہیں دنیا میں ایسے لوگ کم نہیں جو اپنے آپ کو بد قسمت گمزور اور نادوان سمجھتے ہیں سوال یہ بیدہ ہوتا ہے کہ ایسا وہ کیوں سمجھتے ہیں محض اس لیے کہ دنیا میں انہیں وہ سہولتیں اور اسائشیں میسر نہیں ہوئیں جن سے دوسرے بہرور ہیں ان لوگوں کا بغور مشاہدہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ وہ مختلف خدادہ صلاحیت رکھنے کے بوجود آپ نے آپ کو ذہنی طور پر مفلس اور قلاش تصور کرتے ہیں جب کبھی کسی اچھی چیز یا سہولت کا ذکر آئے گا وہ یہ کہ کر اسے نظر انداز کر دیں گے کہ تو امیروں کے چونسلے ہیں ہمارا ان سے کیا تعلق اس طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ انسان ذہن اور شعور آہستہ آہستہ مایوسی اور قانوتیت کا شکار ہو جاتا ہے یاد رکھئے انسان جسم میں دماغ کی حسیت بلکل وہی ہے جو ایک ملک میں کسی سربراہ مملکت کی ہوتی ہے ملک کے سربراہ کے طرح وہ جسم کے تمام معاملات پر نظر رکھتا اور انہیں کنٹرول کرتا ہے ڈیل کرنیگی نے کہا تھا دماغ ایک ایسے کرخانہ ہے جہاں انسان کی کمیابیاں اور ترقی کی تمام چیزیں ڈھلتی ہیں اسی طرح ایک اور ماہر نفسیات کا قول ہے تخیل ہماری بری روح کی فیکٹری ہے یہاں انسانی خواہشات اور جذبات عمل کی شکل اختیار کرتے ہیں ان اقبال سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مصبت خیالات کسی حد تک ہماری کامیابی کے زامن ہے جس طرح چھوٹے بچوں کو مختلف کاموں کے لیے تیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے اسی طرح ذہن کو بھی صحیح خطور پر ہم اگر زمین میں گندم بوئیں گے تو گندم ہی کٹیں گے ٹھیک اسی طرح ہم اپنے ذہن میں جیسے برے بلے خیالات کی پرولش کریں گے ہماری شخصیت اور ذات پر ان کا اثر نمائیہ ہوگا ایک بار کسی نے ڈیل کرنیگی سے پوچھا آپ نے زندگی میں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ مصبت خیالات کو جگہ دیں بیمار اور پریشان کن خیالات ہمیں بیمار اور پریشان کر دیں گے ان سے بچنے نہائیت ضروری ہے آپ اگر ذرہ بھی تھنڈے دل سے سوچیں تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے غربت اور مفتیسی کا سب سے بڑا سبب منفی خیالات ہیں آپ صرف اس لیے غریب ہیں کہ آپ نے ذہنی طور پر اس حیثیت کو قبول کر لیا ہے اس سے نجات حاصل کرنے کا آج ہی پہتہ ارادہ کیجئے کوئی وجہ نہیں کامیابی آپ کے قدم نہ چون ہے ممکن ہے ان سطور کو پڑ کر کسی کے ذہن میں یہ سوال ابرے کہ ایک شخص اگر آنکھیں بند کر کے بیٹ جائے اور سوچنا شروع کر دے میں لگپتی ہو گیا ہوں تو کیا ایسا ہو جائے گا ہرگز نہیں نہ تو میرے کہنے کا مطلب ہے اور نہ ہی اس طرح دولت مند بنا جا سکتا ہے یعنیات کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا پھر دیکھئے بچہ ماں کے پیٹ میں مسلسل نو ماہ تک پرورش پاتا ہے پھر دنیا میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے اور جوان ہوتا ہے اب اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بچہ صرف ایک گھنٹہ پیٹ میں رہنے کے بعد پیدا ہوتا تو کیا ہوتا یہ بات قانون فطرت کے خلاف ہے اس لیے وہ یقینا زندہ نہ رہتا اسی طرح جب آپ دولت کمانے کا کوئی منصوبہ سوچتے ہیں تو اس کی تکمیز کے لیے چند مراہل سے گزرنا ضروری ہوتا ہے دنیا کے کسی ہو اور اس کے سامنے دولت کا ڈھیر لگ گیا ہو مصبت خیالات کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر کام کی تحریک جوش خروش اور جذب پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ پوری خود اعتمادی سے جدو جہد کرے اور چند ضروری مراحل دے کرنے کے بعد اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے اپنی بات واضح کرنے کے لیے میں انٹریو کرنے کی مثال پیش کروں گا وہ کسی زمانے میں ایک معمولی مزدور تھا لیکن آج اس کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا خیال خواہش جنور میں بدل جائے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے مقصد کو سب سے پہلے واضح الفاظ میں کسی کاغذ پر لکھ لے اور پھر دن میں کم از کم دس بار اس کو بلند آواز سے پڑھ ہے بار بار پڑھنے سے وہ مقصد ذہن میں گویا نقش ہو جائے گا کچھ لوگ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اچھے مواقع نہیں ملے میں ان سے کہوں گا بڑے لوگوں کی زندگی پر ایک نظر ڈالیے انہیں مواقع آسمان سے حسن نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے حمد جرت اور خود اعتمادی سے پیدا کیے اور پھر ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا آپ بھی اگر دنیا میں ترقی اور کامیابی کے خواہاں ہیں تو اٹھئے اور اپنے خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمر کس لیجئے خدا آپ کا ساتھ دے گا کامیابی کے مواقع خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے